موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاللہ علیہ وآلہ وسلم Dear students, السلام علیکم Today we are conducting the second of four session on CFAB 5, Tax Planning and Practices. The timing for today's session are from 6pm to 9pm with necessary breaks which will be announced as needed. کر 건강 راب عليم شکری آپ فیر ای programs در مقاری ایسی کے بارے ایسیرانہ کلیت ایسی رہا رابط ایسی رہا سانسان چلیتا ہے کلیتا ہے کلیتا ہے لوگ حُوبی رہا اس سوائے شکریتا ہے ایسی چیزار ایسی رہا مجھوشتا ہے جسطہ حسود اگرام میں سکرہ ، جسی پیشتی ہیں مجھوشتا ہے ڈیو ایسی آجاز کی طریقہ ، مجھوشتا ہمارے ہیں مجھوشتا ہمارے ہیں تھوشتا ہمارے سکرہ شریف دین خیلجی ڈیوڈی بھی اس کے سنوات رسیتی ہیں اس سے پیشتر ہوئی 25 years of experience in tax advisory services specializing in tax planning, litigation due diligence and more he excels in creating tax law advocating for improved tax regimes making him prominent figure in Pakistan, corporate and tax circles with expertise in non-resident taxation, mergers, acquisitions and various tax related matters Mr. Khilji is a short speaker at tech seminars in addition he has extensive experience in leading advocacy services for various sectors including donor funded project UN USAID European Commission and World Bank he is a senior faculty at prestigious institutions like NUST TMUC and one of BREED in Islamabad sharing his best expertise with inspiring professionals please welcome sir over to you sir Assalamualaikum jee shukriya मैं शे लगता है थोड़ी सी लाइट का मैं एक एक उन लाइट सान कर तो hold on شکریہ اگر کسی کے کوئی پشلی مرتبہ ہم نے دسکشن کی تھی اس میں سے کوئی تو پہلے وہ آپ لوگ دسکس کر لیں پوچھ لیں اور پھر میں آگے چلتا ہوں ہم نے انکم فرم سیلری انکم فرم پرپرٹی کیپٹل گینز اور انکم فرم ادر سورس ڈسکس کر لیا تھا تو آج ہمارا فوکس ہوگا انکم فرم بزنس کے اوپر اور کنسیڈرنگ کے آپ فائنل لیول کے سٹوڈنٹس ہیں تو زیادہ جو اگزیم فوکس یہ ساری چیزوں کا کسٹنس کا فوکس وہ بھی انکم فرم بزنس کی طرف ہی چلا جاتا ہے تو مین وائل آپ پچھلے میں سے اگر کسٹنس پوچھنے چاہتے تھا پوچھ لیں میں اس دوران اپنی سلائیڈز اوپن کرتا ہوں آپ لوگ چیٹ باکس میں اپنے کسٹنس نوٹ کر لیں موسیقی 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 دو موسیقی 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 اس کے اوپر ہم کچھ ڈسکشن کریں گے کیونکہ کچھ سی نے مجھے یاد ہے کسی سٹوڈنٹ سپیسیفکری کہا تھا کہ آپ نون ریزیڈنٹ اور پرونر اسٹیبلشمنٹ کی ٹیکسیشن کے حوالے سے اور تھن کے اپلیزیشن کے حوالے سے بات کریں تو میرے پاس جو سلائیڈز ہیں میری کوشش یہ ہے کہ میں تمام سلائیڈز کو ذرا نسبتاً تیزی سے گروتھو کرتا جاؤں اور جہاں پر سٹوڈنٹس کے کسچن ہوتے ہیں وہاں پر میں تھوڑا سا رکھ جاتا ہوں اور ان کو سالف کر دیتا ہوں ان کو ریپلائی کر دیتا ہوں ادر وائز میری کوشش یہ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ میں کور کر سکتا ہوں میں اس کو کور کروا دوں دوسرا پھر ایسیسمنٹ اور لٹیگیشن ان پر بھی ہم بات کریں گے اور سیکس بھی بات کریں گے تو یہ نیکس ٹو ڈیز میں جتنی تھیوری میں کروا سکا ڈسکشن کروا سکا وہ آج اور کل میں کروا دوں گا اور پرسوں میرا خیال ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو پیپرز ہیں وہ ڈسکس کروں تو دسس دہ سٹڈی پلان فال ریس ٹری ڈیز اور فیرسلی شورٹ ٹائم ہے تو اس میں اس سے زیادہ شاید مشکل ہو جائے کاسم سعید صاحب نے سوال کیا ہے کائنڈلی شیئر دہ لاس سیشن سلائیڈز سلائیڈز میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں اس کا صحیح تو مناسب تو یہ ہوگا کہ اگر مجھے ایمیل کر دیں میں اس ایمیل پر کسی نے مجھے ایمیل بلکہ کی بھی تھی میرا خیال ہے میں نے اس کو جواب بھی دے دیا شاید کوئی ایمیل آیا میں نے بھی کچھ ایمیل چیک بھی نہیں کی ہے تو کچھ ایمیل شاید پینڈنگ بھی ہو اور ویسے میں آئی کیف سے بھی شیئر کر دوں گا جو میری ساری سلائیڈز ہیں تو آپ ان سے بھی وہ سلائیڈز لے سکتے ہیں نیکسٹ کوسچن جو ہے اترت نے پوچھا ہے تو اترت ایسا ہے کہ اس میں ہم نے Uncome From Salary بھی کور کیا اس میں ہم نے Uncome From Other Source بھی کور کیا اس میں ہم نے Capital Gains بھی کور کیا تو اتنے سارے Topics جو ہے وہ ہم نے تموریز کر کے ہی کور کیے تھے تو اس سے مختصر تحت سموری جو ہے وہ تھوڑی سی میرا خیال ہے difficult ہو جائے گی اس کا بیس طریقہ کار شاید یہ ہوگا کہ جہاں تک میری انفرمیشن ہے اور جو آئی کے لوگ ہیں وہ شاید کنفرم بھی کر دیں کائنڈلی اگر لائن پہ ہے کہ اس کو ریکارڈ بھی کیا گیا ہے تو پرابیبلی یو کن آسک فرار ریکارڈنگ فرم آئی کیا ہے تو محمد علی صاحب یا سکندر صاحب اگر آپ لائن پہ ہیں تو کائنڈلی آپ یہ بات کنفرم کر سکتے ہیں جی انی بڑی فرم آئی کیا ہے آن لائن ابھی سکتے ہیں شاید وہ آن لائن ابھی نہیں ہے تو اوہل یہ بات میں ان سے آپ کو کنفرم بھی کر دوں گا مجھے لات کیم یہ بتایا تھا کہ یه شہرすごいrikارڈ ہو رہے ہیں and you know you can obtain آہ KR organisms ریخارڈیں فرم آئی کیا انہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی تیاری کے لئے یکنزہ بطول میں یہ میسج کیا ہے کہ ریکارڈنگ آف Jang is available Freestyle we continue کیوں کنزہ تو یہ تمام سٹوینٹس وہاں سے دیکھ سکتے ہیں شکریہ اوکے سو لیٹس گو فر ٹوڈیز سیشن اچھا اور کوئی کوسٹنز جو پچھلے سیشن میں جو لوگ پریزنٹ تھے ان کے کوئی کوسٹنز ہے مجھے یہ بتایا تھا کہ شاید فیس بک پر بھی کوسٹنز ہے لیکن میں نے چونکہ فیس بک آن نہیں کیا ہوا تو آئی کین نوٹ سیدہ کوسٹنز فیس بک تو جو آئی کیپ کے لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ذرا فیس بک پہ اگر کوئی کمنٹس سیکشن میں کوسٹن آ رہے ہیں تو ریٹ پی ٹرائنڈ لاغن اور ادھر سے مجھے کوئی کوسٹنز ہیں تو میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں اور پھر وہ اس میں سے اگر مجھے مل جاتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو کر دیتا ہوں آئی کیپ ایک منٹس رکھیں مجھے نہیں یہ میرے پاس نہیں ہوگا اچھا میں پھر حال آپ سے یہی سکرین شیئر کر رہا ہوں اور آئی کیپ کے کوسٹنز آئی ہوپ کے آئی کیپ سے کوئی مجھے کوسٹنز شیئر کر سکیں گے جی coming back to income from business آئی ہوپ کے آپ لوگوں کو سب کو سلائٹس اور شیٹ پر ہی نظر آ رہی ہے تو اچھا جی اس میں ہم income from business سے start لیتے ہیں اور income from business میں جو بھی کاروبار آپ کر رہے ہیں کون سے expenses ہیں جو آپ income from business کے against claim کر سکتے ہیں تو law یہ کہتا ہے کہ income from business کے against as a deduction as an expense claim نہیں کیے جا سکتے اسی طرح اس کے اندر یہ بھی بات لکھی گئی ہے section 20 کے اندر کہ اگر کوئی ڈیڈ یا useless ڈیو پر ہم بات نہیں کریں گے یہ i hope کہ آپ لوگ اب ان کو سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ working admissible inadmissible کی کیسے ہوتی ہے تو میں specific provisions کو discuss کرتا جاؤں گا ھاور اگر آپ کو کوئی سمجھنا ہو تو آپ you can write down the questions in the chat box and i will inshallah definitely answer سو ایک تو پہلے سب سے جو reductions not allowed section 21 اچھا ایک تو section 21 کی applicability آپ یہ یاد رکھیں کہ اس section 21 کی applicability نہ صرف income from business کے against ہے بلکہ جو expenses آپ income from property کے against claim کرتے ہیں یا capital gains کے against claim کرتے ہیں یا جو expenses آپ income from other source کے against claim ان تمام expenses کے اوپر بھی section 21 apply ہوتا ہے تو section 21 جو ہے یہ important section ہے یہ آپ کو اس طرح بھی دیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ سے income from business کے سوال کے ساتھ income from other source میں بھی کچھ expenses کے claim سے related چیزیں ڈال دے تو expenses ہیں لیکن پھر اس کے بعد law نے کچھ expenses کو رسٹرک کیا تو اس میں سب سے پہلے جیسے انہوں نے رسٹرک کیا جیسے 60 بھی اس طرح بعض اوقات مختلف levies کی صورت میں جو profits کی percentage calculate ہونے والی levies ٹیکس سیکنڈ ہے ٹیکس credit claim करتے ہیں against the tax liability تو یہ expense نہیں ہوتا بعض اوقات exam جس میں وہ آپ کو بتائے گا یہ اس نے پروفٹ میں شامل کیا ہے تو آپ کا جواب کیا ہونے چاہیئے جی رضا میں یہ نہیں کہہ WWF and WPPF allowed expense میں یہ کہہ رہا ہوں کہ WWF اور WPPF اگر اس principle پہ لیے جائیں کیونکہ 2% اور 5% تو پھر یہ چاہیئے ٹھیک ہے لیکن law نے پھر ان کو specifically الگ سے 60 A اور 60 B section میں سپس same example دے رہا تھا کہ ایسی کون سی levies یہ ڈی سپس و ایسی پسندے ایسی پسندے و پرویجن ہے آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکس دیپارٹمنٹ کی اور سب سے زیادہ جو ایکسپینسز ڈسالاؤ ہوتے ہیں وہ یوشوری اس پرویجن کو اور ایک کیش واری پرویجن کو یوز کر کے کیے جاتے ہیں تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بینک میں جو کریٹ انٹریز پڑی ہوئی ہیں ان کو اٹھا کے وہ آپ کی انکم بنا دیتے ہیں تو پریکٹیکلی انکم پرویجنز کا زیادہ استعمال ہوتا ہے تو لو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی پیمنٹ کی ہے اور اس پیمنٹ پر آپ نے ٹیکس کاٹنا تھا لیکن ٹیکس نہیں کاٹا تو وہ ایکسپینس ڈسالاؤ ہو جائیں گے اس میں ایک ایکسپشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ آپ رومیٹریل یا فینش گوٹس کی پرچیزز کے اوپر یہ آپ نے کلیم لیا ہے اور وہ رومیٹریل یا فینش گوٹس کی پرچیزز آپ ایکسپینس کلیم کر رہے ہیں تو وہ ایکسپینس آپ کو میکسیمم جو ڈسالاؤ ہو سکتا ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ تک ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ڈسالاؤ کا ایکسپینس آپ کو ڈسالاؤ نہیں ہو سکتا تو یہ ایک ایمپورٹنٹ پرویجن ہے اور یہ ہمارے جو آپ سکتے کہ موجودہ جو انڈاکومنٹیڈ اکانومی کے حالات ہیں اس کو مدر نظر رکھتے ہوئی اس ڈسالاؤ اس کو محدود کیا گیا ہے دوسرا اس میں ایک ایک ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹیکس ریکاورڈ سیکشن 161 اور 162 تو اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ ٹیکس پہ ہو ہو چکا ہے تو 161 اور 162 کے تحت اگر 161 اور 162 کیا ہے 161 یا 162 دونوں سیکشن کے اندر اگر کوئی ویڈھولڈنگ ایجنٹ جو ہے وہ ٹیکس نہ کٹ سکے تو پھر اس ویڈھولڈنگ ایجنٹ سے یہ جس کا ٹیکس نہیں کٹا اس سے ریکوری کر لی جاتی ہے تو یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر وہ ریکوری کر لی گئی ہے تو پھر اب یہ اس سیکشن کے تحت یہ 21 سب سیکشن یہ 21 سیکشن 21 کلاوس سی کہلاتا ہے تو پھر اس سیکشن کے تحت ڈسالاؤنس آف ایکسپینس نہیں ہوگا یہ میں نے ایکزیمپلز بہت ساری سالف کی ہوئی ہے تو آپ ان ایکزیمپلز کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دوسرا کمیشن لو کہتا ہے کمیشن ایکسپینس کو لاو اللہ نہیں ڈسالاؤ کر دیتا ہے اگر یہ تین کنڈیشنز میٹ ہو جائے یعنی جنرلی تو کمیشن ایکسپینس اللہ ہے لیکن اگر یہ تینوں کنڈیشن اکھٹی کسی ایک جگہ پر ہو تو پھر یہ کمیشن ایکسپینس ڈسالاؤ جائے گا ایک تو کمیشن جن گوڈز پہ پی کیا جا رہا ہے ان گوڈز کا تعلق سیسٹس ایکس ایکس نینٹین نائنٹی سے ہے تو آپ کے پاس ایکزیم میں چونکہ ایک کمپینڈیم ہوتا ہے بک ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس یہ سوال آئے اور اس میں کوئی کمیشن کسی گوڈز پہ پی کیا ہو تو آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہے کہ یہ تھرڈ شیڈول کی آئٹم تو نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ ریٹ آف کمیشن is more than zero point two percent of the gross amount of supplies یعنی rate of کمیشن جو ہے وہ زیادہ ہے zero point two percent of gross amount of supplies سے اور کمیشن ایجنٹ جس کو یہ پیمنٹ کی جا رہی ہے کمیشن کی وہ ایکٹیو ٹیکسپیئر نہیں ہے جہاں پر یہ تینوں کنڈیشنز میٹ ہو جائیں گی وہاں پر آپ کیا کریں گے کہ اس ایکسپینس کو ڈسالاو کر دیں گے contribution to unapproved provident fund اور ग्रेजुटी फंड और सुपर एन्वेशन फंड तो लो यह कहता है कि जो अन एप्रूड प्रूड फंड ग्रेजुटी फंड यह सुपर एन्वेशन फंड है उनको तो contribution बिल्कुल भी अलाव नहीं है हावर अगर यह फंड एप्रूव हो तब भी लो ने इस contribution की allowability को limit किया हुआ है और maximum contribution जो allow है वो up to 50% of the amount of contribution है इससे ज्यादा का expense यह contribution allow नहीं है इसके लावर एक यह भी provision है इसके अंदर कि अगर उस contribution जो आप यह फंड के उपर जो approved funds है अगर यह funds approved है लेकिन आपने effective arrangement of deduction of tax नहीं किया हुआ अगर इनके उपर को tax बनता है तो फिर उस सूरत में यह आपको बिलकुल भी allow नहीं होगा next है हमारे पास fine या penalty fine या penalty के बारे में law यह कहता है कि fine या penalty जो है वो as an expense allow नहीं होगी अगर यह fine and penalty या fine या penalty किसी law rule या regulation की खिलाव वर्जी पर लगी है आचा यहां पर यह important है कि यह अगर दो parties के दर्मयान मौइदा है और यह अब इसके ओपर पहले cases बने अब सुप्रीम court तक यह decide हो चुका है कि अगर यह दो parties के दर्मयान मौइदा है मसला मैंने एक पार्टी को construction का contract दिया और मैंने का कि अगर तुम यह timely उकंबल नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पर penalty लगाऊंगा तो कहता है कि यह दो parties का अगर मौइदा है आपस में तो फिर उस सुरत में यह डिसलाउंस अट्रेक्ट नहीं होता क्योंकि यह डिसलाउंस उस वक्त अट्रेक्ट होता है जब किसी लॉर रूलर रगलेशन की खिलाव पर दियो और लॉर रूलर रगलेशन तो गवर्मेंट बनाती है तो दो parties के मौइदे में अगर कोई penalty लग रही है तो आपके पास exam में फ़र्ज किया है कि यार कोई आपने contractual obligation मीट नहीं की जिसकी वेज़े से आपको penalty लग गई है तो आप उस expense को disallow या inadvisable नहीं कहेंगे हावर अगर आपने government का कोई law rule या regulation की खिलाव वजी की है तो उसके उपर expense को disallow किया जाएगा या inadvisable किया जाएगा इसमें एक और important चीज यह है कि अगर ये contract government के साथ है और उस contract की आपने खिलाव वजी की है तब भी expense disallow नहीं होगा क्यूंके government के साथ contract जो है वो contract है ना कोई law rule या regulation तो नहीं है आप इशारा तोड़ते हैं तो वो law rule regulation की खिलाव वर्जी है आप environmental law की खिलाव वर्जी करते है तो वो law rule regulation की खिलाव वर्जी है उस पर government आपको penalty लगाती है तो ठीक है लेकिन अगर मैंने government के साथ मौईदा किया मैंने का ہے یہاں پہ میں شہرہ کشمیر کے اوپر سرنگر ہائیوے کے اوپر یا میٹرو کے اوپر کوئی آپ کو بریج بنا دوں گا اور میں نے وہ بریج مکمل نہیں کیا اور اس کے اوپر گورنمنٹ مجھے contractual violation کی پنیلٹی لگاتی ہے تو وہ بھی مجھے as an expense allowed ہے disallowed نہیں ہوگا کیونکہ it is not because of the violation of law rule regulation it is because of violation of contractual terms between two two parties and which is not a disallowed expense uh in the section in section 21 कि उसके बाद personal expenses allowed नहीं है इसी तरह reserve fund में या कोई amount capitalize करें तो भी आपको इस एक्सपेंस अलाओ नहीं है फिस salary अगर पे की जा रही है और salary अगर 32,000 रुपे से ज्यादा पे की जा रही है और वो banking channel से नहीं है तो वो भी expense डिसला हो जाएगा capital expenditure भी डिसला हो जाएगा अगर उसके और उसकी जगा पर आपको depreciation या amortization मिलेगी अगर sale promotion advertisement या publicity के उपर कोई expense incur किया जा रहा है और और वो expense 10% of turnover से ज्यादा है तो वो भी expense डिसला हो जाएगा लेकिन यह सिर्फ फार्मा कंपनी के लिए और कंपनी के लिए प्रोविजन नहीं है यूट्लिटी बिल्स की जो पेमेंट है उसको पर लॉन ने लिखा कि अगर कोई limits के या कि वाइलेट करेंगे तो वह expense डिसला हो जाएगा लेकिन वह लिमिट्स या उनकी वाइलेशन क्या होगी वह कौन से लिमिट्स है उसको लॉन प्रिस्क्राइब अभी तक नहीं किया इसलिए एक तरह से यह प्रोविजन फिलहाल लॉन में मौजूद है ल і अचाओ यह तो हम Kस कि बात कर रहे हैं रसीट और रेवन्छीट रवन्यू रसीट तो इंकम की बात हैं जो कैपिनल रसीट और रैवल्यू रसीट वाला मामला है वहाल है तो यह सवाल आ कि यह जो पैसे मुझे मिले हैं अगर यह capital receipt है तो मेरी इंकम नहीं बने गी और अ� ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ کیپٹل ریسیٹ کس کو کہتے ہیں یا ریونیو ریسیٹ کس کو کہتے ہیں تو مختلف جو ریسیٹ سے ان کے پیرامیٹرز کو دیکھ کر ہی اور اس میں جو کیس لوگ ہیں ان کو دیکھ کر بتایا جائے گا کہ یہ کیپٹل ریسیٹ ہے یا ریونیو ریسیٹ ہے لیکن آپ کا پرنسپل یہ ہے کہ کیپٹل ریسیٹ is not subject to taxation جیسے شیئرز کے ایشو کے ایشوانس جو ریسیٹ آتی ہے وہ کیپٹل ریسیٹ ہے وہ کوئی ریونیو ریسیٹ نہیں ہے جب کمپنی کوئی شیئرز ایشو کرتی ہے اور اس کے عقلیوز پیسے وصول کرتی ہے تو وہ ایکوٹی آتی ہے نا تو وہ ریونیو ریسیٹ نہیں ہے وہ کیپٹل ریسیٹ ہے اور اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوتا ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں یہ جو section 21 ہے یہ expense کی بات ہے capital ریسیٹ شوڑ بھی ignored ignored سے آپ کی کیا مراد ہے میں کہہ نہیں سکتا میں تو کاؤں گا کہ taxation نہیں ہوگی اس کی ٹھیک ہے ہے جی تو نیکسٹ جو ہے اس کے علاوہ کسی کا کوئی question ہے یہاں تک تو مجھ سے پوچھ لیں آدھر وائز میں آگے چلتا ہوں ڈیڈیکشن ڈالاؤڈ سیکشن ٹونٹی ون اس میں جو ہمارے پاس اگلی provision ہے وہ یہ ہے کہ any expenditure paid in cash یعنی اگر آپ نے کوئی بھی خرچہ cash میں pay کیا تو لو کہتا ہے کہ بھائی وہ خرچہ میں allow نہیں کروگا ہور کچھ خرچے law نے specifically allow کیے ہیں جو کہ even اگر مثلا utility bills ہیں اگر آپ فرض کیا utility bills جتنے مرضی آپ cash pay pay کریں law کہتا ہے کہ ہم اس کے اوپر آپ کو as an expense allow کریں گے freight charges cash pay pay ہو سکتے ہیں travel fair جو ہے وہ cash pay ہو سکتا ہے postage cash pay ہو سکتی ہے government کے taxes duties fines یا کوئی اور statutory obligation ہے جیسے ایسی سی پی کی fees بغیرہ ہوتی ہے وہ تمام کی تمام cash pay ہو سکتی ہے ان کے علاوہ اگر کوئی بھی expenditure cash میں pay ہوتا ہے یہ جو اوپر list دی گئی ہے ان کے علاوہ اگر کوئی بھی expenditure cash میں pay ہوتا ہے تو اس کے بارے میں law یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس head of expense کے اندر خرچہ کتنا ہوا ہے اگر اس head of expense کے اندر خرچے کی اماؤنٹ ڈھائی ٹوٹل خرچے کی اماؤنٹ ڈھائی لاکھ روپے یا اس سے کم ہے ایک head of expense کے اندر اگر ٹوٹل خرچے کی اماؤنٹ ڈھائی لاکھ روپے یا اس سے کم ہے تو پھر law یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں اگر cash وی پی کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے it is an allowable expense لیکن اگر ٹوٹل expenditure ڈھائی لاکھ روپے سے زیادہ ہے تو پھر law یہ کہتا ہے کہ اچھا ڈھائی پھر اس صورت میں میں ہر transaction کو دیکھوں گا جو transaction پچیس ہزار روپے تک کی ہوگی وہ اگر cash میں pay ہو گئی تب بھی law کو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن جو transaction پچیس ہزار روپے سے زیادہ کی ہوگی اور اس transaction کو آپ نے cash میں pay کر دیا تو law کہتا ہے کہ وہ میں transaction disallow law کر دوں گا اس کو سمجھنے کے لیے یہ ایک example آپ دیکھ لیں چاہیے اس میں درمیان میں ایک اور بھی provision آئیو یہ law کے اندر جو کمپنیز پر اپلیکیبل ہے کہ آپ نے payment digital means سے کرنی ہے یعنی پہلے تو تھی نا provision کے cash کی وجہ بینک سے کرنی ہے اب بینک کی بجائے digital means کا word انہوں نے استعمال کر لیا ہے لیکن فیلحال یہ provision ابھی اپلیکیبل نہیں ہے bank cash expenses کی دو example دیکھ لیں یہاں پر کہ اگر فرض کیا printing and stationary کا head ہے اور اس میں آپ نے خرچہ کیا 2,45,000 روپے کا تو یہ بشک سارا خرچہ بھی آپ cash میں pay کر دیں law کو کوئی اتراز نہیں ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے its fine کوئی اس کے اندر ڈسالاؤنس نہیں ہوگا however پرنٹنگ خرچی کا خرچہ 2,55,000 روپے اب یہ ڈائی لاکھ کی جو basic limit ہے وہ exceed کر گیا اب آپ ہر جو اس خرچے کے اندر individual payment ہوئی ہے اس کو دیکھیں گے پہلی individual payment جیسے میں نے اسے میں دیکھا ہے example لکھی ہوئی ہے کہ ایک لاکھ روپے paid in cash to Mr.A اب یہ ڈسالاؤڈ ہوگی direction کیوں کہ cash میں بھی ہوئی ہے اور 25,000 روپے سے زیادہ بھی ہے دوسری ہے 20,000 روپے لیکن وہ cash میں payment ہوئی ہے یہ 25,000 روپے سے کم ہے اس لیے یہ ڈسالاؤ نہیں ہوگی 80,000 روپے paid in cash disallowed 28,000 روپے paid in cash disallowed 27,000 روپے paid through cross check اب یہ ہے تو 25,000 سے زیادہ لیکن cross check سے pay ہوئی ہے تو یہ ڈسالاؤ نہیں ہوگی یہ ایک allowable deduction ہے entertainment expenses entertainment expenses کے بارے میں law یہ کہتا ہے کہ entertainment کا کوئی خرچہ ہم allow نہیں کریں گے entertainment expenses allow نہیں ہوگے لیکن entertainment expenses جو ہیں کچھ صورتوں میں law کہتا ہے کہ میں allow کروں گا وہ صورتیں کیا ہیں اصل میں یہ بات main section میں نہیں لکھی ہوئی وہ refer کر دیتا ہے rules کو تو یہ باتیں میں نے ساری rules سے لکھی ہیں expenditure outside Pakistan on entertainment in connection with business transaction یعنی جیسے جو export والی company ہوتی ہیں یا جو اگر آپ کا فضل کیا کوئی import والا کرنا ہے آپ نے مال اس کے لیے آپ کو کوئی خرچہ business transactions related entertainment کا پاکستان سے باہر کرنا پڑتا ہے مثلا آپ کو وہاں پہ travel کرنا پڑتا ہے وہاں پہ customer سے ملاقات کرنے پڑتی ہے یا جس سے آپ import کر رہے ہیں آپ اس کو supplier سے ملاقات کرنے پڑتی ہے اس کے لیے آپ کوئی یعنی entertainment کا خرچہ کرتے ہیں جو جو اندھا گیا ہے اس کی entertainment کا خرچہ ہے جو کہ for example اس کی چائے پانی کھانا وانا اس قسم کا جو خرچہ ہے تو وہ law کہتا ہے اس میں ایک جو پہلے entertainment کی definition بھی دیکھ لیں entertainment is defined as provision of means refreshments and reasonable layer facilities in accordance with the tradition of business and subject to overall norms and customs of business یعنی meals refreshments یا مختلف جو layer facilities ہیں وہ ملیں گی لیکن جو norms and customs کے مطابق ہے ٹھیک ہے یعنی جیسے norms and customs کے پاکستان میں دو ٹائم کی چائے دفتر نہ ملتی ہے لیکن اگر دفتر میں تین ٹائم کا کھانا بھی مل رہا ہے دفتر میں آپ کے اور مختلف اسائشیں فرام کی گئی ہیں تو یہ entertainment کا جو خرچہ ہے وہ exceed کر گیا norms and customs of business سے تو پھر یہ خرچہ allowable expense نہیں ہوگا اگر آپ برانچ کے طور پر کام کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس آئے ہیں ان کی entertainment کے اوپر کھانا پینے پر خرچہ ہوتا ہے تو وہ بھی allowable expense ہے local customer اگر آ رہے ہیں تو ان کے اوپر کھانے پینے پر خرچہ ہوتا ہے تو وہ بھی allowable expense ہے لیکن local customer کے لیے لکھا ہوا ہے at persons business premises یہ ایک discrimination allowed کے اندر کہ بھائی اگر foreign customer آ رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی جامرزی کھلاو پھلاو لیکن local customer سپلائر آ رہا ہے تو اسے اپنے دفتر کے ہی اندر اگر کوئی کھلاو پھلاو گے تو بس ٹھیک ہے میٹنگ ایجنٹ شیئر ہولڈر ڈیریکٹر یا ایمپلائیز کی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں entertainment کا خرچہ ہو رہا ہے تو allowable expense ہے entertainment at the opening of branches بھی ایک allowable expense ہے entertainment directly آپ کے بزنس سے تعلق ہونا چاہیے اگر آپ کا بزنس سے تعلق نہیں ہے تو وہ entertainment expense allow نہیں ہوگا کسی کا کوئی question تو پوچھیں میں ایک گلس پانی پھیلو موسیقی موسیقی جی شکریہ اچھا جی entertainment Unregistered person اچھا اب یہ ایک important clause ہے and this clause is directed towards documentation of economy اور یہ تھوڑی سی difficult clause ہے اس کی application بھی تو آپ نے اس clause کو اچھی طرح پڑنا بھی ہے اور اس کی application کو بھی سمجھنا ہے through an example میں کوشش کرتا ہوں آپ کو explain کرنے کی کہتا ہے any expenditure attributable to sales made to persons required to be registered but not registered under sales sex 1990 یعنی اگر آپ کوئی sales کر رہے ہیں ایسے بندے کو جو sales sex میں جس کی registration required ہے لیکن وہ register نہیں ہوتا تو کہتا ہے by an industrial یعنی اگر آپ industrial undertaking یعنی یہ clause صرف کس کے لیے industrial undertaking کے لیے جس میں generally آپ کے پاس manufacturing units آئیں گے ویسے oil and gas exploration development companies وغیرہ اور power sector تو کہتا ہے کہ اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو کچھ expense جو ہے وہ disallow ہو جائے گا کس فرمولے سے ہوگا A divided by B multiply by C now what is A A is the total amount of deductions claimed under this part B is the turnover of the company یعنی جتنی آپ نے expense claim کیا ہے divided by the sales یا turnover of the company and multiply by C is the total amount of sales exclusive of sales sex and federal exercise duty to persons required to be registered but not registered under sales sex Act 1990 where sales equal or exceed rupees hundred million rupees اچھا یعنی سی کیا ہے سی جو ہے وہ sales ہیں جو exclusive of sales FED ہے اور ان لوگوں کو کی گئی ہے جو unregistered ہے لیکن وہ unregistered ہے اچھا اور یہ بھی صرف اس صورت میں ہیں کہ جب یہ sale کی amount ایک بندے کو 100 million سے زیادہ ہے اگر sale کی amount 100 million سے کم ہے تو پھر یہ clause trigger نہیں ہوتی یہ clause trigger ہی صرف اس وقت ہوتی ہے جب sale کی amount ایک بندے کو 100 million سے زیادہ ہو اور وہ بندہ unregistered ہو پھر ساتھ یہ بھی کہتا ہے provided that this allowance of expenditure under this clause shall not exceed 10% of total directions claimed under this part یعنی جو total expenditure جو ہے جو 10% of total deduction سے زیادہ تو آپ کا total overall claim ہے وہ 300 million ہے تو accounting profit ہو گیا آپ کا 200 million تو کریں گے as part c کوئی question ہے تو مجھ سے پوچھ لیں ایک دفعہ اس کو silently watch کلکلیشن کو it is important calculation پوچھیں ورد ڈی 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 ڈڈی ھاب ڈی यह एक और एक्जेम्पल मैंने क्यों यह उसी तरह की एक्जेम्पल है जैसे आपने पिछ्टे बेजी है तो इसने मैंसे दुबारा रिपीट नहीं करता और एक्सपेंस डिसलाओ अगर कोई शेक्स जो है उसको रिक्वाइड है कि अपने बिसनिस को इंटिग्रेट करे एप्रूफ फिसकल डिवाइस और सॉफ्टेयर के थू और वो नहीं करता तो जो एक्सपेंडिचर है एक्रिब्यूटिबल सेल से रिलेटेड जितरा एक्सपेंडिचर है वह लौ कहता है मैं इसको डिसलाओ कर दूँगा हावर जो मैक्सिमम डिसलाओ बिल्टी है वह एट परसंट ऑफ अलावबल डिडेक्शन तक है यह तोटल अम्दनी फज़ किया 500 मिल मिलियन है और वो ने इंटर ग्रेट नहीं किया तक 400 मिलियन जो है उसका आठ परसंट तक वो डिसलाओ कर सकता है कि यह डिडेक्शन्स नॉट अलावड के उपर डिस्क्रेशन थी तो इसके उपर हमने यह सारी डिस्क्रेशन मुकंबल कर ली अगर किसी का कोई सवार है कि है डिडेक्शन्स नॉट अलावड के हवाले से कि वह कौन-कौन से एक्सपेंसिस हैं मुझसे पूछ लें डिसक्रेश कर लें मैं एक्स्पेंट कर देता हूँ कि अ हमारे पास स्क्रीन शेर अभी आपके पास आ रहा है इंकम फ्रॉम बिजनिस डेप्रिसेशन के साथ रिलेट करता है कि अभी हमने डिसक्रस किया था कि जब करते हैं तो लौ आपको उसका केप्रिसेशन अलाव करता है टैंजिबल एसेट की सूरत में लौ आपको क्या लाव करता है अमोर्टाइज़ेशन डेप्रिसेशन से फारक है क्योंकि अकाउंटर्टिंड अप्रिसेशन तो यूसफुल लाइफ के कंसेप्ट में न यहां आप करता है मसल आगे जाके हम देखेंगे कि लौ आपको ना हंडर्ड परसंट डेप्रिसेशन भी देता है लौ कहता है क्या होगा आपका एक्सपैंस बढ़ जाएगा तो आपकी टैक्सेबल इंकम कम हो जाएगी तो लौ ने आपको अगर बैनेफिट देना हो तो लौ आपको 20 percent deposition या 25 percent deposition भी अलाओ कर देता है वह cases का मैं वह भी हम आगे जाकर डिसकस करेंगे के वो 10 percent 10 percent के रेट से कंप्विटर के ओपर 30 पर सब्सक्रीकों और अगर यह कहता है कि अगर اسٹ پارٹلی یو سور بزنس ہے اور پارٹلی فر ادھر پرپرس ہے تو پروپوشنیٹ ڈیپیسیشن اللہ ہوگی اچھا میں نے اس سارے جو ڈیپیسیشن والے کیسز کو نا سمرائز کیا ہوا ہے یہ مختلف اگزیمپلز ہیں یہ آپ لوگ خود سے دیکھ سکتے ہیں لیکن لیکن لیٹ می ٹیک ساری چیزیں الگ الگ ڈیٹیلز سے پڑھاتا ہوں لیکن یہاں پر کیونکہ ہم مجھے نظر آ رہا ہے چار مختلف کیسز ہیں لاؤ کے اندر جس میں ڈیپیسٹ فر بزنس ہے پارٹلی فر ادھر پرپس ہے دوسرا ہے ویکل نوٹ پلائنگ فر ہائر ان کے لیے کچھ رسٹیکشن لگائی ہے پھر ہیں احمvardComptor Corporation پہ کچھ رسٹیکشن لگائی ہے كیسے رسٹکشن لگائی ہیں اس نے کیا کیا کہ کہیں اوٹ کو چینج کر دیا کہیں سور میں کچھ کر دیا کہیں کو چینج کر دیا کہیں ریٹر ناون coffee بھی change کر دیا कو ڈیاتیا کوئی فائدہ یا نقصان اٹھا سکتے ہوں گھرٹو زیادہ जो आपकी accounting depreciation है ठीक है और इसी वज़ा से जब आप ये फाइदा उठाते है तो आपको जहन में होगा कि लेकिन depreciation एक बहुत बड़ा reason है आईस बारा टेक्स लियाबिलिटी की calculation और उसके trigger का कहता है अगर आपने एसिट के यूज किया पार्टली फॉर बिजनस पर पसिस तो कॉस्ट जो है वह सलाक रुपए का आपने एसिट खरीदा है तो इस फाइन consideration आपने लाख रुपए का खरीदा और उसके बाद एक लाख वीज़ार रुपए का बेच दिया तब फाइन लेकिन depreciation को पार्चल मिलेगा यानि calculate पूरी करेंगे बसलाक रुपए का इस लिए और depreciation का क्लेम बनता है आपका से 10% के साथ से 10,000 रुपए का तो आप क्या करेंगे जो depreciation की calculation है वो तो मुकमल करेंगे 10,000 रुपए की लेकिन जो क्लेम करेंगे यानि आप उसको जो जो computation मनाते हैं पर इनद्विजिबर डिरेक्शन वाली में उस सतर असी पीसद यूज़ किया है तो जितने पसंड यूज़ किया है उतनी ही आपको depreciation वो अलाव करेगा return down value return down value पर कोई impact नहीं है लेकिन जब आप asset को sale कर जाएंगे तो वो क्या कहता है कि depreciation जो है है वो आपके इसमें एड हो जाएगी ताके आपकी जो सेल प्राइस से net होके डिटन डाउन वैल्यू माइनस करके जो फिकर आता है वो आपका नीचे चला जाए वो आपका कम हो जाए तो जो उसने depreciation आपको अलाउन नहीं की थी वह अब रिटन डाउन वैल्यू में आपको कहता है कि वह आप उसे एड कर सकते हैं अगले हमारा वीकल प्लाइंग फॉर हाइर वीकल प्लाइंग फॉर हाइर में उन्होंने का वीकल नॉट प्लाइंग फॉर हाइर का चीज है लेकिए दफ्त की जो भी कॉस्ट हो सारी एसे डिप्रीशिशन अलाओ होती है लेकिन बाद एड्मिस्टेटिव एसेट्स यूज़ होते हैं तो उसमें उसने कहा कि उन्हें सिट की कॉस्ट रिस्रिक्टिट होगी सेवन पाइट फाइब मिलियन के उपर जब कॉस्ट को उसने कर दिया तो � म Oui conception अर्टमेटिकली रिस्टिक्ट होगई और रेटर्णॉन वेल्यू भी आटमेटिकली रिस्टिक्र फिर वो कहता है कि आखिर में अगर से करेंगे तो आपने जो सेब्राइस है سب اے ایم ایم اوبر پروپٹی میں لائے کہتا ہے کہ آپ دیکھیں آپ کا جو ویسے لائے یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کاؤسٹ ہے آپ کی اس کو پر ڈیپریشیشن چارج ہوتی ہے اور اینڈ پر جب آپ سیل کرتے ہیں تو سیل پرائس مائننس ریٹن ڈاؤن ویلیو کرتے ہیں تو مائننس جب ریٹن ڈاؤن ویلیو کریں گے تو آپ کے بعد گین آ جائے گا یا لوس آ جائے گا تو تو तो कॉस्ट क्या होती है कॉस्ट को आप डेप्रिशेट कर रहे होते हैं यह दस लाख रुपए का इसिट की कॉस्ट जो है वह कॉस्ट जयाएगी आपकी कंसिड्रेशन के बराबर अगर कंसिड्रेशन जो कॉस्ट से ज्यादा है कॉस्ट इक में जसी इट को डूप डाइसट ठीक है तो यह नि आपने जो आपका वह जो 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 कंसिड्रेशन है روپے کا لیا تھا آج اس کی ریٹن ڈاؤن ویلیو سیونٹی جو کاؤسٹ ہے وہ انکریز کر گئی یعنی جو کنسیڈریشن ہے وہ انکریز کر گئی آپ کی کاؤس سے کاؤس تھی آپ کی سو اور بیش دیا آپ نے ایک سو دس کا تو وہ کہتا ہے کہ کاؤسٹ ایکول ٹو کنسیڈریشن لے لیں گے ٹھیک ہے تو آپ کی جب کاؤسٹ آپ ایکول ٹو کنسیڈریشن لے لیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کاؤس میں سے جب آپ ڈپیسیشن مائنس کریں گے تو ریٹن ڈاؤن ویلیو جو ہے وہ چینج ہو جائے گی تو جب ریٹن ڈاؤن ویلیو چینج ہوگی تو اس کے نتیجے میں سیل پرائس میں سے جب آپ وہ مائنس کریں گے تو آپ کے پاس جو جواب آئے گا وہ ایکچولی ایکول ٹو ڈپیسیشن آئے گا یہ جو آخری دو ہیں ان کو اگر میں سمرائز کروں تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ گین ان دونوں کیسے میں ہمیشہ کیا آئے گا ایکول ٹو ڈپیسیشن یعنی جتنی ہیں آپ اپنے ڈپیسیشن آور دا پیریڈ کلیم کی ہوگی وہ ساری کی ساری آپ کی کیا بن جائے گی وہ آپ کے لیے گین بن جائے گی ایک ایک ایکسپورٹ کی صورت میں سرپ اس وفت ایسا ہوگا جب کاؤسٹ جو ہے وہ ایکسیڈ کر جاتی ہے کنسیڈریشن ساری کنسیڈریشن جو ہے وہ ایکسیڈ کر جاتی ہے کاؤس سے جب پہ ایکسپورٹ آف ایسیس کی صورت میں کنسیڈریشن کو چینج کریں گے اسے کاؤسٹ کے برابر لے آئیں گے نیٹ ایمپیکٹ وہ ہی ہے کہ جو گین کیلکولیٹ ہونا ہے وہ will be always equal to ڈپیسیشن آئی hope کے یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے اگر نہیں سمجھ میں آئی تو مجھ سے آپ دوبارہ question پوچھ سکتے ہیں یہ چار cases ہیں آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ کے exam میں جب بھی اس point کے اوپر focus ہوگا assets کے اوپر ان کی ڈپیسیشن کے اوپر جو ان چاروں میں سے کوئی question آپ کا کبھی بھی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے یہ بڑے numerical کا کوئی تھوڑا سا حصہ بھی ہو سکتا ہے یا کسی smaller numerical میں ایک separate numerical کے طور پر بھی آ سکتا ہے even theory کا question بھی آپ سے بنایا جا سکتا ہے کوئی question ہے اس کے اوپر تو مجھ سے پوچھ لیں ڈپریشیشن ہے وہ ہماری وہ ہی ڈپریشیشن کے ڈپریشیشن ہے جو ہمارے پاس income tax کیا کرتے ہیں جو آئی فرس میں ایک آکاونٹیک سٹینڈر کی ہوتی ہے وہ تقریباً وہ ہی ملتے جو ہوتی باتیں لکھی ہوئی اس میں اس کے علاوہ ایک initial allowance ہے یہ تو تھی normal depreciation اس طرح تومیر کہہ رہی ہے نی 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 ایسا نہیں ہے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ جب export of asset ہوگا تو gain اور loss will be equal to depreciation دیکھیں وہ کیسے ہوگا ذرا واپس سلائیڈ کے اوپر جاتے ہیں export of asset میں وہ کہہ رہا ہے کہ consideration جو ہے وہ cost کے برابر آ جائے گی تو gain loss کیسے calculate کرتے ہیں consideration minus return down value آپ اس کو اس طرح سے لے فرض کیا آپ کی consider جو cost ہے نا وہ تھی 100 روپیہ اور آج آپ کی return down value ہے وہ ہے 70 روپیہ اب اگر آپ بیشتے 80 روپیہ ہو تو gain آئے گا 10 روپیہ کیونکہ sale price minus return down value ہوتی ہے لیکن یہاں پر law کیا کہہ رہا ہے کہ sale price نہیں لینی ہے آپ نے بلکہ sale price کیا ہو جائے گی آپ کی جو original cost تھی تو original cost کتنی تھی 100 روپیہ تو 100 روپیہ جب sale price لیں گے تو return down value اور sale price کا difference ہمیشہ کیا ہوتا ہے یعنی return down value اور cost کا difference کیا ہوتا ہے depreciation ہوتی ہے تو جو improper property بیشتے ہیں یا export of assets کرتے ہیں تو آپ کا جو gain آئے گا it will always be equal to the amount of depreciation that you have claimed over the years I hope یہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے okay next है ہمارے پاس question آ رہا ہے نہیں اس میں accounting depreciation gain نہیں ہوگی اس میں جو آپ کی tax depreciation ہے وہ gain ہوگی کیونکہ return down value جو ہے نا وہ آپ کون سی لیتے ہیں return down value آپ tax والی لیتے ہیں ہمیں تو یہاں پر جو جب 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 کانسیڈریشن چینج ہو رہی ہے تو ویلیو تکس والی ہے نا تو ویلیو پہ کوئی impact نہیں آرہا تو اس لیے اس کو ہم consider کر رہے ہیں تو تکس ڈیپریسیشن کے برابر ہوگا اچھا جی جو next ہے ہمارے پاس initial allowance initial allowance جو ہے وہ plant and machinery پر ملتا ہے 25% لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ یہ صرف نئے plant and machinery پر ملتا ہے use plant and machinery پر نہیں ملتا ہاں اگر use plant and machinery import کیا ہو اور پاکستان ہو تو پھر اس کے اوپر بھی initial allowance ملتا ہے اس کے علاوہ 90% first year allowance یعنی اگر initial allowance ہے کہ اگر کوئی alternate energy project ہے تو اس سے پھر initial allowance کے بجائے وہ o claim کرے گا 90% first year allowance یہ جو initial allowance ہے یہ eligible depreciable asset ملتا ہے اس کی ایک definition ہے لیکن practically اب رہا گیا صرف یہ plant and machinery کے اوپر اور باقی کیونکہ law میں لکھے ہی نہیں ہوئے depreciation کے rates کیا ہیں intangibles intangibles کے اوپر depreciation نہیں ملتی بلکہ amortization ملتی ہے اور amortization کا period یہ ہے کہ اگر تو آپ کے acid کی کوئی useful life ہے یا وہ useful life ملتا ہے 25 سال سے کم ہے جو کہ آپ کے books of accounts میں ہے تو پھر اس صورت میں تو جو accounting amortization ہے وہ ملتا ہے ملتا ہے ایسی ہیں ہاور ایک provision یہ ذہن میں رکھیں کہ depreciation میں tax law کے اندر year of purchase میں depreciation claim نہیں ہوتی لیکن intangibles میں جو depreciation کا claim ہے وہ proportionate number of days کے حساب سے یعنی year of purchase میں بھی number of days کے اوپر claim calculate کریں گے year of purchase کے اندر number of days اس کے amortization calculate کریں گے however year of sale میں number of days کے اوپر نہیں ہے year of sale میں کوئی amortization نہیں ملتی یہاں تک بات سب کو clear ہے کسی کا کوئی question ہے تو پوچھ لیں chat box میں لکھتے جائے ساتھ ساتھ disposal of acid law نے disposal of acid کے کافی سارے events بتا ہے کہ سارے کے سارے disposal of acid میں شامل ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ sale کر دیں exchange کر دیں transfer کر دیں distribute کر دیں cancel کر دیں redeem کر دیں relinquish کر دیں destroy کر دیں loss ہو جائے ایکسپوائیڈ یہ تمام disposal of acid کے cases ہیں اس کے علاوہ inheritance پہ اگر کوئی جماعت کوئی acid آتا ہے تو وہ بھی transmission of acid ہے وہ بھی disposal of acid ہے اسی طرح اگر کوئی business acid personal use میں لے جائے یا کوئی acid discard کر دیں وہ تمام کی تمام business acid کی وہ تمام disposal of acid شامل ہے یہ ایک important provision ہے جس میں law نے restrict کیا ہے cost کو law کہتا ہے property اگر آپ نے اس کی cost پچاس لاکھ روپے سے زیادہ ہے اور اگر آپ نے cash پہ کی تو law کہتا ہے کہ میں آپ کو وہ in mobile property کا جتنا آپ نے cash پہ کی ہے وہ اس کو cost سمجھا ہی نہیں جائے گا تو فرض کیا آپ نے ایک کروڑ روپے کا گھر خریدا اور اس گھر کو آپ نے ساری payment ایک کروڑ روپے کی cash کے ذریعے کر دیں تو آپ گھر کی cost جو ہے نا وہ zero ہو جائے گی کیونکہ tax law سے مانتا ہی نہیں ہے اور اگر کوئی اور asset ہے تو اس کے اوپر restriction 1 million کی ہے 10 لاکھ روپے کی ہے جس میں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ asset آپ نے buy کیا 10 لاکھ روپے یا اس سے 10 لاکھ روپے سے زیادہ کا اور آپ نے payment cash میں کی تو asset as an expense آپ کو allow نہیں ہوگا asset آپ کی cost allow نہیں ہوگی cost نہیں allow ہوگی تو ultimately آپ depreciation اور باقی چیزیں کوئی claim نہیں کر سکیں گے جی کوئی question کسی کا تو پوچھتے جائیں یہاں پر اگر آپ نے foreign currency loan میں کوئی asset خریدا ہے یعنی loan asset اس طرح سے خریدا ہے کہ آپ نے foreign currency loan لیا ہے تو currency fluctuation ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ جیسے currency fluctuation ہوگی تو ویسے ہی loan کی amount جیسے اوپر نیچے ہوگی currency fluctuation کی وجہ سے ویسے ہی آپ کے asset amount بھی currency fluctuation کی وجہ سے نیچے یا اوپر جا سکتی ہے جائے گی یہ کچھ examples ہیں باقی cost of asset کے حوالے سے باتیں ہیں اور cost of asset کب asset کی کتنی سمجھاتی ہے یہ خیال کوئی اتنی مشکل discussion نہیں ہے consideration fair market value or amount receive which ever is higher والی بات ہے پھر یہ ایک اس میں important بات یہ کہ consideration receive میں اگر آپ کو insurance policy indemnity settlement یا judicial decision کے ذریعے اگر آپ کے پاس کوئی پیسے آتے ہیں تو وہ بھی اس طرح کے commission receive کی definition میں شامل ہے باقی مجھے کوئی ایسی خاص چیز نظر نہیں آرہی section 75 کے اندر 79 پہ چلے جاتے ہیں 79 میں کہتا ہے کہ اگر بعض assets ہیں جن کے disposal کے اوپر کوئی gain loss آپ نے calculate نہیں کرنا اور وہ کون سے ہیں وہ اگر میعہ بی بی میں الادگی کا معاہدہ ہو جائے تو اس میں جو asset transfer ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کوئی gain loss calculate نہیں ہوگا اور اگر کوئی asset جو ہے وہ کو transfer ہو رہا ہے آہ کسی کی death کی تو اس کو پر بھی کوئی gain loss calculate نہیں ہوگا آہ اور اگر کوئی کسی نے gift کر دیا ہے تو جب gift جو ہے اگر وہ relative گفت کر دیا ہے تو اس کو پر بھی کوئی gain loss calculate نہیں ہوگا اگر پیسے آئے ہیں یا ان کو similar asset کے ادار استعمال کر دیا ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی calculation نہیں ہوگی company pressures liquidation کے اوپر جو پیسے دیتی ہے اس کے اوپر company کو کوئی gain نہیں تصور کیا جائے گا اور اے اوپی اپنے dissolution کے اوپر جو اس اپنے members کو transfer کرتی ہے distribute کرتی ہے اے اوپی تو اس کے اوپر کوئی gain calculate نہیں ہوگا پری کمنسمنٹ ایکسپینڈیچر پری کمنسمنٹ ایکسپینڈیچر کے بارے میں لوگ کہتا ہے کہ یہ 20% تک allow ہوگا یعنی straight rate کے اوپر یہ straight line basis پر پانچ سال میں allow کیا جائے گا جی نماز break لے لیتے ہیں نماز کے بعد پھر انشاءاللہ اللہ مزید آگے چلتے ہیں چیست سال میں توانجینڈیچر سلام 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 موسیقا 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 20% ہوتا ہے سٹریٹ لائن بیسز کے اوپر تو جب اگر آپ کا اپنے ایکسپینڈیچر ہوگا تو وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں اس کے بعد سائنٹیفک ریسرچ ایکسپینڈیچر سائنٹیفک ریسرچ ایکسپینڈیچر میں جو بینیادی بات ہے اس کے کلیم کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ ریسرچ انڈر ٹیکن پاکستان کے بارے میں ہے تو جس سرچ انڈر ٹیکن انڈر ٹیکن پاکستان ہوگی اس کا ریلیٹڈ ایکسپینڈس آپ کلیم کر سکتے ہیں ادربائیز یہ کلیم نہیں ہو سکتا فائنانس لیز پییمنٹس کے حوالے سے یہ آپ کے یاد رکھنا ہے کہ فائنانس لیز پییمنٹس کے اوپر انٹرسٹ اور ڈیپیسیشن جو ہے وہ ایڈ بیک ہو جائے گی یا سیف ڈیپیسیشن کو ایڈ بیک کر دیں اور پرینسپل اور انٹرسٹ کی جو ایکسپینس وہ آپ کلیم کر لیں تو فائنانس لیز کے اوپر ڈیپیسیشن کا کلیم نہیں ملتا بلکہ آپ کی جو پرینسپل آپ انسٹرولمنٹ پی کر رہے ہیں وہ آپ کو ایسے ایکسپینس اللہ ہو جاتی ہے بیٹس بیٹس کے اندر یہ ضروری ہے کہ بیٹس میں یہ آپ کا پہلے وہ فگر اماؤنٹ آف ڈیٹ جو ہے وہ شامل و پرسنس کی انکم بزنس انکم چارجیبل ٹو ٹو ٹیکس کے اندر اور اس کے بعد آپ کلیم کر سکتے ہیں اور ڈیر ریزنبل گراؤنس ٹو بلیب کہ وہ ڈیٹ جو ہے وہ اریکوریبل ہے اس کے علاوہ وہ ڈیٹ بکس آف اکاؤنٹس میں پرسن رائٹ آف بھی کر چکا ہے یہ تمام صورتیں جب لوگ کی شرطیں مکمل ہوں گی اس وقت آپ ڈیٹ کا ایکسپینس کلیم کر سکتے ہیں ڈیٹ کے ایکسپینس کے کلیم کرنے کے لیے آپ سارے اکاؤنٹنگ کے سٹوڈنٹس ہیں تو آئی ہوپ کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں آپ کو بہت زیادہ ایکسپین کروں تو آپ پوچھ سکتے ہیں ڈیٹس ریکوری کے اندر اگر جتنی اماؤنٹ آف ریکوری ہوگی یعنی اس میں یاد رکھنے ضروری ہے کہ پرویجن فر بیٹس جو ہے وہ ایکسپینس نہیں ہے یہ تھوڑی سی پرویجن چند چیزیں ہیں ایک پرویجن is created then the provision for doubtful debts is an inadmissible expense یعنی provision کو آپ ایکسپینس کر دیتے ہیں when bad debts are actually written off from the provision no accounting entry is done in the profit and loss of profit and loss account therefore the write-off is claimed as an expense تو کیونکہ آپ پہلے provision create کرتے ہیں تو پھر profit and loss میں جب write-off کرتے ہیں تو دوبارہ ایکسپینس نہیں آتا تو آپ نے جس وقت provision create کی تھی اس سال اگر آپ نے add-back کیا ہے تو بعد میں جب write-off کرتے ہیں تو اس وقت آپ as an admissible deduction separately سے claim کر لیتے ہیں اور اگر bad debts جو ہیں وہ directly write-off ہوتے ہیں without creating any provision تو پھر آپ admissible expense میں claim کرنے کی ضرورتیں کی وہ profit and loss میں شامل ہے ہمیشہ آپ t account بنا کے اور اس کے ذریعے آپ اپنے bad debts کی expense کو claim کریں تاکہ آپ کے پاس net amount amount उसकी आ सके जी chat box में question है if finance lease rentals are amount हाँ जी finance lease rentals are allowed including principal plus interest payment तो फिर आप depreciation और जो interest है उसको expense को add back कर देंगे जो lease rental pay करने हैं जिसको principal plus interest चामिए उसको आप claim करने के bad debts अगर कोई recover करते हैं तो वह recovery of bad debts obviously आपके फिर income में चला जाएगा अगर आपने provision को create की थी और फिर उसको reverse कर रहे होते provision को तो चुके आपने provision को add back किया था तो reversal भी आपकी taxable नहीं होगी method of accounting company ने हमेशा income from business को accrual basis of accounting पे tax करवाना है जबके बाकी income बाकी लोग जो है वह अपनी income को cash या accrual basis के उपर tax के लिए offer कर सकते income from business को एक इसमें important provision 37 34 section 34 sub section 5 किये है कि अगर आपने कोई expense accrual basis of accounting पे claim किया और फिर उस expense को pay नहीं किया तो जिस साल वह आपने claim किया था उस साल और उसके बाद तीन साल तक अगर उसको आपने पे नहीं किया तो उससे अगले साल जाके वह आपका income में शामिल हो जाएगी यह आपने फिर्स किया एक expense क्लेम किया tax year 2020 में और अगर के अंदर यह बाद वकात आपके सवाल आता है कि अगर काउंटिंग करना है तो फिर प्राइम कोस्ट या absorption method of costing दोनों यूज कर सकते हैं अगर एक्रूरल बेसी है तो यह absorption costing यूज होती है absorption cost method के अंदर material प्लस लेबर प्लस all fixed variable cost जो है वह एड होती है और प्राइम कोस्ट के अंदर material प्लस लेबर प्लस अगर बढ़ जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप प्राइम कोस्ट से absorption cost में जाते हैं तो cost of sales कम होगी cost of sales कम होगी तो आपका taxable income बढ़ जाएगी तो जितनी amount से आपके stock की valuation बढ़ रही है prime cost से absorption cost के अंदर जाते हुए उत्री amount से आपका यह भी add back हो जाएगा का inadmissible deduction हो जाएगी यह एक चोटी सी example उसकी solve क्यों यह आप देख सकते हैं long term contracts long term contracts में याद रखना जुरूरी है कि long term contracts के अंदर percentage of completion method use होता है और long term contract में income from business percentage of completion method की basis के उपर होगी जिसमें इसमें percentage of completion determine करने का law में तरीककार जो दिया गया है वो दिया गया है total cost incurred to date divided by total estimated cost of the project और उसकी बेसिस के उपर आपको stage of completion determine करते हैं और पिर revenue को आप उसे stage of completion की basis के उपर recognize करते हैं इसके लिए मैंने यह एक्जेंपल यहाँ पर solve की हुई है अगर आप इस एक्जेंपल के उपर कोई आप लोगों के questions हो तो आप पूछे जएगा यह एक्जेंपल इंशादा था नोर्स की सुरत में आपको मिल जाएगी section 49 federal government local government और provincial government यह एक्जेंप from tax हैं However अगर इनका कोई इदारा है जेली इदारा है तो वह exam from tax नहीं होगा तो authorities है जो body corporates है उनके उपर उसी जरा से tax लगेगा एक इसमें यह कि अगर provincial government अपनी jurisdiction से बाहर जाए कोई business करते है तो उसकी business income के उपर भी tax लग सकता है section 3 53 54 and 55 basically इनका मकसद यह कि इस law को overriding effect द exemption जो है वो किसी और law में लिखी हुई है और इस law में नहीं लिखी हुई तो वह exemption valid exemption नहीं है limitation of exemption यह है कि अगर एक एक इदारे की आमदनी exemption टैक्स है तो उस इदारे की exemption की विज़ा से वह आमदनी जब इदारा फ़र्ज कि अपने employee को salary देता है या contractor को payment देता है तो वह exemption उस उसके employee या उसके contractors अब contractors में best नहीं होती जी कोई questions है income from business के उपर तो आप लोग पूछते जाएं मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने ज्यादा topics cover हो सके उम्हें आपको करवा दो losses and deductions losses losses के लिए न मैंने एक ये sheet बनाई हूँ है इसमें सारे losses की सब कुछ cover हो जाता है तो ये losses and directions मैं आपको इसी sheet से बता देता हूँ देखे जब आप कोई income करते तो salary income salary income में loss हो सकता है salary income में loss नहीं हो सकता है क्योंकि expenses कोई allow नहीं है तो इसलिए यहां पर मैंने income लिखी है और यहां पर सामने जो आपके पास row है इस row के अंदर column में income आ रही है और row जो है उस row में आपके पास losses आ रहे हैं तो property income में loss हो सकता है क्योंकि वहाप expenses अलाव होते हैं तो expenses can exceed the income income from other source में loss हो सकता है capital loss हो सकता है capital gain के गेंज फिर business loss है business loss को law ने तीन तरह के लॉस में ब्रेक किया है एक speculation business का loss है एक other than speculation business का loss है और फिर depreciation को law ने उससे भी अलग कर दिया है जिसे का नाम दिया गया है अब losses की adjustment किस तरह से है for salary income salary income के अगेंस कोई भी loss adjust नहीं होगा यह जो X नजर आ रहे हैं इसका मतलब है कि कोई भी loss adjust salary income के अगेंस नह इंकम from other sources इसके अगेंस भी capital loss और speculation loss adjust नहीं होगा बागी सारे losses adjust हो सकते capital gains के against सारे losses adjust हो सकता है सिवाय speculation loss के speculation business के against सारे losses adjust हो सकते है सिवाय capital loss के नार्मर्वल बिक बिस्ञेंस के اگنسٹ سارے لاؤس اجسٹ ہو سکتے سوائے کیپٹل لاؤس کے یا سپیکولیشن لاؤس کے تو ایک تو طریقہ کاری ہے میں نے جیسے انکم وائز پڑھا کہ کون سی انکم کے اگنس کون سا لاؤس اجسٹ ہو سکتا ہے دوسرا لاؤس وائز اگر ہم پڑھے تو یہ ہے کہ ہر لاؤس ہر انکم کے اگنس اجسٹ ہو سکتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ سوائے سیلری انکم کے سیلری انکم کے اگنس کوئی لاؤس اجسٹ نہیں ہو رہا باقی پراپرٹی کا لاؤس سب کے اگنس اجسٹ ہو رہا ہے ادر سوسس کا لاؤس سب کے اگنس اجسٹ ہو رہا ہے لیکن کیپٹل لاؤس اور سپیکولیشن لاؤس یہ صرف اپنی رسپیکٹیو انکم کے اگنس اجسٹ ہو رہے ہیں باقی جتنے بھی لاؤسز ہیں وہ ہر قسم کی انکم کے اگنس اجسٹ ہو رہے ہیں تو یہ زیادہ آسان طریقہ ہے پڑھنے کا کیا آپ یہ کہیں جی کیپٹل لاؤس اور سپیکولیشن لاؤس یہ صرف رسپیکٹیو انکم کے اگنس اجسٹ ہوتے ہیں باقی جتنے بھی لاؤسز ہیں وہ ہر انکم کی اگنس اجسٹ ہوتے ہیں ایک سیکس سیلری انکم اچھا لاؤسز میں پھر یہ ہے کہ لاؤسز اگر بچ جائیں تو وہ کیری فارورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو پراپرٹی انکم کا لاؤس اور بزنس انکم کا لاؤس کیری فارورڈ نہیں ہوتا لیکن لاؤس کیری فارورڈ ہو سکتا ہے سپیکولیشن لاؤس کیری فارورڈ ہو سکتا ہے نورمال بزنس کا لاؤس کیری فارورڈ ہوگا اور اور ان کے کیری فارورڈ ہونے کی لیمٹ کیا ہے کہ چھے سال چھے سال اور ان نہیں ہے depression कیسے ہوگی جس سال انکر ہوتا ہے اس سال بھی capital gain improvis 1970 اگر اگر نیس اجسٹ ہوتا ہے اور سب سیکارگنٹ بھی یعنی یہ کسی اور انکم کی اگر نیس نہ ہوتا سکتا spe estrat لاؤسز، جس سال انकر وڈ گین کے گزت اسے تجشت ہوتا ہے لیکن نورمال لایس کا معاملہ این ایسا mij ایسا ماملہ مانوڈ ڈیفرنٹ ہے یہ جس سال انکر ہوتے ہیں کہ جب یہ کیلی فورڈ ہوتے ہیں تو نورمال لایس صرف بزنس کا اگیسق ہوتا ہے اسی طرح بزنس بھی جو یہ ہے وہ صرف بزنس انکم کے گیس اجیسٹ ہوتی ہے اس کے بعد ایسیکر فیردن لیمٹ بھی ہے کہ یہ بزنس انکم کے یہ vrrog dicen اس تک adjust ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر جو business income ہے یہ تھوڑی سی اس کی definition different ہے normal business income سے یہ جو business income ہے یہ after adjustment of loss جو income آ رہی یعنی currentian کے income اس میں سے پہلے normal loss minus کیا پھر جو income آئے گی اس کے 50% تک adjustment کی جا سکتی ہے however اگر total جو loss ہے during the year وہ 10 million تک ہے تو پھر 100% unabsorbed depreciation بھی adjust کی جا سکتی ہے تو یہ مختصر ایک اس چارٹ کے اندر آپ کے losses کا سارا سینریو میں نے discuss کر لیا ہے loss is ایک important topic ہے تو let me remain silent for a few minutes اور آپ ایک اس چارٹ کو ایک دفعہ دیکھ کے try to absorb this chart اور پھر آپ کے chat box میں کوئی question لکھنا چاہے تو question لکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ question نہیں ہے کوئی تو آپ مجھے go ahead دے دیں I will wait for you know 3-4 minutes for you to absorb this جو سمجھتے ہیں مجھے gof well جی فورن لاؤس کی ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ میں اترت پڑھے ایکس ڈسکس کروں گا جب ہم فورن ٹیکس کریڈٹ والا ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ بھی آگے آ رہی ہے ابھی میرے فورن لاؤس یہاں پہ نہیں ڈسکس کیا جی فورن ٹیکس کریں گے جی i hope you have absorbed it so if you can just write in the chat box to give me a go ahead so i move to next topic a couple of yes will do okay thank you اوکے جی losses carry forward of losses یہ سارا میں نے آپ کو ایک سلائیڈ میں explain کر دیا examples میں نے بشمار کی ہوئی ہے اس کے اوپر اور بڑی details ہے کی ہوئی ہے تو ان examples ڈسکا آپ دیکھ لیجیے گا group taxation group taxation میں law یہ کہتا ہے کہ holding companies اور subsidiary companies جو ہیں وہ opt کر سکتی ہیں as a one fiscal unit کہ آپ نے آپ کو taxation کروائیں as a single fiscal unit کے طور پر اور اس میں 100% ڈسکی جو conditions ہیں وہ یہ کہ 100% ڈگروپ ہونا چاہیے consolidated group accounts to be prepared in accordance with companies ordinance 1984 computation of income and tax payable to made on basis of consolidated accounts اور یہ irrevocable option ہے یہ صرف locally incorporated companies کے لیے valid ہے اور یہ losses prior to formation of the group کے لیے بھی valid نہیں ہے companies انہیں corporate governance requirements کو follow کرنا ہے اور ساری companies کا ایک year end ہوگا application جو ہے اس کی first quarter میں submit کرنی ہے تو یہ group taxation کے لیے conditions ہیں یہ اگر آپ اس میں سے جب آپ کے آپ کے پاس law موجود ہو تو آپ یاد رکھیں اے اے کے اندر ہے اگر کوئی theory question آجے تو آپ یہاں سے اس کو دیکھ سکتے گروپ ریلیف اچھا گروپ ٹیکسیشن اور گروپ ریلیف میں فرقی ہے کہ گروپ ٹیکسیشن میں companies اکھٹی ہوگئے یعنی دو چار پانچ کمپنیاں اکھٹی ہوگئے اور اب وہ ایک fiscal unit کے طور پر ٹیکس ہو رہی ہے جبکہ یہ ایک طرح کا permanent arrangement ہے جبکہ گروپ ریلیف جو ہے نا وہ temporary arrangement ہے جس میں holding یا subsidiary companies جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اپنے losses surrender کر سکتی ہیں تو وہ losses جو surrender کریں گی تو وہ پہ company اپنے losses کو use دوسری companies کو loss کو use کر سکتی ہے تو اس loss کے اندر surrender کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جتنا یعنی فرض کیا ایک subsidiary company ہے اس میں اگر 80% share holding ہے یا 50 60% share holding ہے holding company کی تو اپنا 60% یا 80% loss جو ہے وہ surrender کر سکتی ہے loss surrender کرنے کے لئے شرائط ہے کہ صرف losses for the year surrender ہو سکتے ہیں brought forward losses surrender نہیں ہو سکتے holding company میں 55% shares جو ہے وہ hold کرنے loss surrendering company کے اگر one of the companies in the group is a listed company holding company اگر listed company نہیں ہے group کے اندر تو 75% holding company کے پاس shares ہونے ضروری ہے اور یہ ownership پانچ سال کے لئے continue ہونا ضروری ہے transfer of shares اگر group form کرنے کے لئے کی جائے اسی purpose کے لئے کی جائے تو اس کو اوپر کوئی gain loss calculate نہیں کیا جائے گا اگر holding company private limited company اور کوئی listed company نہیں ہے تو holding company نے اپنے آپ کو تین سال کے اندر register بھی کروانا ہے surrender loss جو ہے وہ صرف income from business کے gain سے adjust ہو سکتا ہے اور surrender loss جو ہے وہ carry forward بھی کیا جا سکتا ہے دو سال کے لئے trading company کو loss surrender نہیں ہو سکتا board of directors نے surrender اور losses of claim کی approval بھی دینی ہے اور ان دونوں جو subsidiary company ہے اس نے اپنا business continue کرنا ہے تین سال کے لئے code of corporate governance اپنے follow کرنا ہے اور loss جو ہے وہ 3 سال کے لئے جو ہے وہ surrender کیا جا سکتا ہے اس کے بعد جو 33 سال میں loss surrender نہیں ہوا وہ واپس subsidiary company کو surrender کر کے adjust نہیں ہوا وہ واپس available ہو جائے گا اور loss claiming company جو ہے وہ approval of board of directors کے ساتھ cash جو ہے وہ loss surrender company company کو equal to tax savings جو ہے وہ transfer کرنے کی بھی پابند ہے inter corporate dividends جو ہے وہ exempt from tax ہے یہ ایک clause میرا خیال ہے ڈلیٹ ہو گئی ہے یہ پہلے group taxation کے ہاں یہ ہے لیکن صرف group taxation کے لئے available ہے اب یہ clause group relief کے لئے available نہیں ہے inter corporate dividend کی taxation کے لئے ڈیڈکٹی بل آلاؤنسز جو income from business کے against ہے اس میں zakaat wwf wppf available ہے لیکن wwf اور wppf صرف اور صرف trans provincial entities کو allowed ہے یا federal entities کو allowed ہے جو provincial entities ہیں جو trans provincial entities نہیں ہیں trans provincial سے مراد یہ ہے کہ جن کے ایک سے زیادہ provinces میں offices ہیں ان کو wwf اور wpf allow نہیں ہے profit on debt for individual یہ میرا خیالہ کلاس غلطی سے لکھی رہ گئی ہے یہ clause loss delete ہو چکی ہے اور children education expenses yes یہ allowable expense ہے یہاں تک کسی کا کوئی question ہے تو پوچھ لیں before i move to the next slide موسیقی موسیقی اگر صحیح طرح سمجھا ہوں تو آپ بات کر رہے ہیں کہ کن سیکشن کے تحت آپ کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے لیکن سیکشن 20 کے تحت آپ کو principle دیا گیا ہے کہ سیکشن 20 کے تحت آپ جو business related expenses ہیں وہ آپ as a deductible allowance claim کر سکتے ہیں یہ سیکشن 20 کے تحت principle دیا گیا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اسی میں سے section 20 اس کے بعد اگلے section ہے section 21 اور section 21 جو ہے اس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے expenses ہیں جو آپ as a deduction claim نہیں کر سکتے تو یہ دو sections ہیں جو relevant ہیں I hope I have answered your question اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں foreign tax credit and foreign losses کی foreign tax credit foreign tax credit کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے پاکستان سے باہر کوئی income کمائی ہے foreign income کمائی ہے اور وہ resident person ہے non resident person کا تو مسئلہ نہیں ہے اس کی تو foreign source income پاکستان میں ویسے بھی taxable نہیں ہے لیکن اگر کوئی resident person ہے اس نے foreign source income earn کی ہے اور اس foreign source income کے اوپر اس نے باہر tax pay کی ہے تو اگر پاکستان بھی اس کے اوپر tax لگائے گا تو دو جگہ tax ہو جائے گا تو یہ double taxation سے بچنے کے لیے ایک تو پاکستان نے کہا کہ ہم آپ کو foreign tax credit allow کریں گے foreign tax credit allow کرنے کے لیے law یہ کہتا ہے کہ foreign income آپ کو جو tax credit allow ہوگا وہ lesser of foreign income tax paid اور پاکستان tax payable whichever is less ان دونوں میں سے یعنی آپ نے اگر فض کی ہزار روپے کا foreign tax pay کیا ہوئے اور آپ کا پاکستان tax payable 900 روپے بنتا ہے تو پھر وہ آپ کو جو lower amount ہے وہ آپ کو لاؤ ہوگی اس کے لیے چھوٹی سی اگزیمپل ہے یہ دیکھ لیں مثلا پاکستان سوس ان کا میں بارہ لاکھ روپے foreign source income میں آٹھ لاکھ روپے total income ہوگی دو میلین روپے foreign tax pay کیا تھا آپ نے 30,000 روپے total tax liability अब آپ پہلے total tax liability calculate करیں گے جو کتنی آتی ہے یہ total tax liability calculate करیں گے پاکستان سوس income foreign source income دونوں پر ملا کے 1,90,000 روپے آگئی اب آپ نے foreign tax credit calculate तो foreign tax paid جو ہے وہ 30,000 روپے और पकस्तान tax payable कितना है वह आप ऐसा करेंगे कि 1,90,000 रुपे जो tax liability आई है तो उसमें proportionate करके निकाल लेंगे आपकी 8,000,000 रुपे आपकी total आम दिनी थी तो proportionate करेंगे तो 76,000 रुपे पकस्तान tax payable निकल आएगा तो lower amount कौन से 30,000 रुपे वह आप claim कर लेंगे फिर इसके अंदर important यह है कि अगर आपकी एक से ज्यादा sources of income हो तो हर source of income का अलग-अलग calculate करना है यह नहीं करना है कि आप consolidate करके foreign tax liability और foreign tax rate calculate कर लें foreign losses foreign losses के अंदर important यह है कि foreign losses वो सिर्फ और से foreign source income के against claim हो सकते है foreign losses को आप local income के against claim नहीं कर सकते और foreign losses को उनकी सिर्फ relevant income के against claim कर सकते है जैसर लोकल income है वो तो किसी भी source of income के against claim हो सकती है लेकिन foreign losses जो है वो सिर्फ relevant source of income के against claim हो सकते है किसी ने उस वक्षण पर question किया था तो अगर आपको कोई further question पूछना है तो कांड़ी पूछले नेक्स आपास principles of taxation of individuals deceased individual अगर कोई शक्स फौट हो जाए तो law यह कहता है कि उसकी liability law की नजरों में वो disease नहीं होगी बलके उसके वर्सा को जो है वो उसकी liability pay करनी पड़ेगी और अगर उसके खिलाफ कोई proceeding चल रही है तो उसके वर्सा को proceeding भी join करनी पड़ेगी हावर यह जरूर है कि जितनी वो जैदाद छोड़ कर गया है उससे ज्यादा recovery वर्सा से नहीं की जा सकती individual as member of association of person अगर कुछ एकस association of person का member है तो होता यह है कि association of person से जो share आता है वो share exam from tax है लेकिन law यह कहता है कि उस share को overall tax liability calculate करने के लिए आप income के अंदर add करेंगे और ताके आपकी जो taxable income total taxable income और total taxable liability work out कर सके फिर आप उसमें से जो AOP के share से तालुक रखता है उसको माइनस कर देंगे इसको समझने के लिए example छुटी सी इसको देख लें 12,00000 रुपे आपके taxable income तो आठ लाक रुपे आपके share from AOP आया तो total income होगी 2 million रुपे और टोटल टेक्स लाइबरिटी और एक 90,000 रुपे simply A divide by B multiply by C करें तो क्या है कि आपकी जो tax liability है उसे divide करें total income के ओपर तो आपका आप जितना हिसा share from AOP से relate करता है वो reduce करते हैं तो जब आप दोनों का AQ आईगी याने 1,14,000 रुपे इस पर किसी का कोई question है तो पूछते जाए आप chat box के अंदर क्योंकि मैं तेजी से topics को आगे चलाता जा रहा हूँ टेक्स on tax for salary individual यह principle है यह आपने याद रखना है इस पे मुझे email कर दीजेगा मैंने Excel की एक working बनाई हुई है उसमे एक Excel का formula है उसे use करके आप बड़ी आसानी से work back करके पहुंच सकते हैं कि इसमें असरे बार-बार बार ग्रॉस अप करना पड़ता है यह तो मैंने step by step process यहा आर-बियर कर रहा है आपकी तो वह tax liability भी आपकी income का हिस्सा है ओधर टोटल टेक्स लिएबिलिटी फॉर एओपी इस बिफोर टेकिंग टेक्स क्रेडिट्स जो आप इसकी बात कर रहे है हुआ 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 का गया शेयर ओफ एओपी देखे शेयर फ्रम एओपी तो income में से आ रहा है ना तो टेक्स क्रेडिट तो शेयर फ्रम एओपी में से अजिस्ट नहीं हो रहे होते तो यह बात कुश्चन मुझे मैं समझ नहीं पार आपका एक लाग नवे अजार रुपर टोटल टेक्स लाइबलिटी है जी बिलकुल यह टोटल टेक्स लाइबलिटी आपने लेनी है जो आपकी टेक्सिबल इंकम प्लस शेयर फ्रम एओपी के ओपर मालूं करना है ट्रम का वpa है ऑफ ज़र टेक्स लाइबलिटी मैंने मालूं की तो उस वक्राइबल डुनेशन का टेक्स लाइबलिटी का टीक्स लाइबलिट यह वह माइनस नहीं किया हुआ हाँ घे तो टेक्स लाइबलिटी और आप अगुर टेक्स करेड़िट किया आप लिच्छी के � اچھا اس کے بعد آتھر آتھر کے لیے لو نے کہا ہے کہ کیونکہ ان کو کتابے مطابعے لکھنے میں جو اچھے آتھر ہوتے ہیں اور بڑی کتابے لکھتے ہیں تو ان کو لکھنے میں کافی ٹائم لگتا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ جو آتھر ہے نا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی انکم اگر آپ جو لمسوم رویلٹی وصول کرتے ہیں اس لمسوم رویلٹی کو جو ریلیونٹ یہ جس میں آپ نے وصول کی ہے وہ اور کشلے دو سالوں میں آپ اسے بریک کر کے اس کے مطابق ٹیکس لیابلٹی آپ ورک آؤٹ کریں یعنی اس کو تین سالوں میں برابر ٹیکس کریں گے انکم سپلٹنگ انکم سپلٹنگ یہ ایک انٹی آوائیڈنس کی پرویجن ہے اور یہ پرویجن یہ کہتی ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا ایسٹ کسی کو ٹرانسفر کیا لیکن وہ ٹرانسفر اس نے رکھا ریوکیبل ہے کیونکہ یہ ٹیکس آوائیڈنس کے لیے ہوتا ہے کہ ایسٹ کسی اور کو دے دیا تاکہ وہ انکم کسی دوار کے نام پہ آئے اور میری انکم کس لیاب گیر جائے تو لاؤ نے کہا کہ اگر کسی نے یہ ریوکیبل ٹرانسفر اسٹ رکھا تو پھر اس صورت میں انکم ٹرانسفر کی ہے اور ٹرانسفری کی نہیں ہے اس کے علاوہ اگر مائنر چائلڈ کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو ہمیشہ اسٹ آپ کا ہی رہے گا ٹرانسفری کا نہیں ہوگا اور آپ نے اگر اپنے ایسٹ جو ہے وہ ایڈوکیٹ کنسیڈریشن کے عوضہ ہو اور اگر آپ آپ نے اپنی فیملی کو ٹرانسفر کیا ہے یا سپاؤز کو ٹرانسفر کیا ہے تو پھر وہ ٹرانسفری کی ایسٹ ہو جائے گا ادر وائز یہ ہے وہ آپ ہی کا ایسٹ رہے گا اور اس کی انکم بھی آپ ہی کی انکم میں ٹیکس ہوتی مائنر چائلڈ کی جو بزنس انکم ہے وہ اپنے پیرنٹ کی ہائیسٹ جو جس کی پیرنٹ کی ہائیسٹ ٹیکسیبل انکم ہے اس کے ساتھ ایڈ کیتی جائے گی اگر کوئی شخص بزنس ٹرانسفر کرتا ہے یعنی ایسے اپنے بزنس سیل کرتے ہیں تو جو سیل ہونے سے پہلے یا بزنس کے ٹرانسفر سے پہلے کی جتنی ٹیکس لیابلٹی ہے وہ پریڈیسسر کی ذمہ داری ہے اور جب بعد کا جو ٹیکس ہے وہ سکسیسر کی ذمہ داری ہے ہاور اگر پریڈیسسر بھاگ گیا یا نہیں پکڑا گیا تو سکسیسر سے اس کی ٹیکس لیابلٹی کی وصول کی جائے گی پھر سکسیسر خود ہی پریڈیسسر سے نمٹتا رہے گا اس لئے جب بھی آپ کوئی بزنس خریدیں تو یہ خیال کریں کہ اس کی ساری ٹیکس لیابلٹی آز آپ نے کور کر لیے ہیں فکس ٹیکس ریجیم اور فائنل ٹیکس ریجیم فکس ٹیکس ریجیم میں جیسے پہلے تو پرپٹی انکم ہوتا تھا وہ نہیں ہے کیپٹل گین آن ام موبر پرپٹی ہے یہ فکس ٹیکس ریجیم کا حصہ ہے اس کے علاوہ پبلک کمپنی کے شیئر فکس ٹیکس ریجیم کا حصہ ہے فکس ٹیکس یہ یعنی جو نارمل ٹیکس ریجیم سے نکل کے جن کے اوپر لاؤن سپیسیفک ریٹس دی ہوئے پھر ایک لاؤن میں فائنل ٹیکس ریجیم بھی ہے جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکس ایڈ سورس آپ کی انکم میں کٹ جاتا ہے وہ آپ کا فائنل فائنل ٹیکس ریجیم کا حصہ ہے فائنل ٹیکس ریجیم کے خصوصیات یہ ہیں کہ اس کے اگینسٹ آپ کوئی لاؤسز بھی ایجیسٹ نہیں کر سکتے اور آپ کوئی ٹیکس کریڈٹ بھی نہیں لے سکتے اور فائنل ٹیکس ریجیم کے اندر آپ نے بزنس ایکسپینسز کو بھی پروپورشنیٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ میں نے ایک نمیریکل کی نا ایک سٹینڈرڈ سی ورکنگ کی ہوئی ہے اور یہ آپ اپنے ایک سٹینڈرڈ ورکنگ اور سٹینڈرڈ اگزیمپل میں نے پر فارم کیوں ہی ہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک لاؤس ٹائم یوں نمیریکل ٹیکس کے لیے یا شورٹ انڈرسٹینڈنگ کے لیے پرنسپل آف ٹیکسیشن آف اے او پی پرنسپل آف ٹیکسیشن آف اے او پی میں ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اے اے او پی نے ٹیکس دینا ہوتا ہے ہے اور میمبر نے ٹیکس سے نہیں دینا ہوتا ہاؤر اگر میمبر جو ہے وہ کمپنی ہے تو اس صورت میں جو کمپنی ہے اس نے ٹیکس دینا ہے پھر اے او پی نے ٹیکس نہیں دینا یعنی جنرلی اے او پی ٹیکس دیتی ہے سوری میں لگتا ہے سکرین نہیں شیئر کی سوری سوری میں لگتا ہے سوری میں لگتا ہے سوری میں لگتا ہے جی دیکھیں ٹیکس کریڈٹ جو ہے نا وہ ٹیکس لیابلٹی کی اگینس اجسٹ ہوتا ہے ٹیکس کریڈٹ انکم کی اگینس نہیں اجسٹ ہوتا اور ڈیڈکٹی بڑل آنسز جو ہیں وہ انکم کی اگینس اجسٹ ہوتے ہیں تو جو ڈیڈکٹی بڑل آنسز ہیں وہ آپ نے انکم میں سے مائنس کرتے ہیں مائنس کرنے کے بعد آپ کے پاس جو جواب آتا ہے وہ آپ کی ٹیکسیبل انکم ہوتی ہے اس ٹیکسیبل انکم پہ ٹیکس لیابلٹی کیلکلیٹ کرتے ہیں اور اس ٹیکس لیابلٹی میں سے ٹیکس کریڈٹ مائنس کرتے ہیں آئی ہوپ آئی آنسٹ یو کسیم کسیم اچھا جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس پرینسپل آف ٹیکسیشن آف ای او پی ای او پی جو ہے اس کی ٹیکسیشن میں ایمپورٹڈ یہ ہے کہ اسوسییشن آف پرسن نی ٹیکس دینا ہے لیکن اس کے میمبرز نی ٹیکس نہیں دینا ہاور اگر شیئر فرم ای او پی ایگزیم فرم ٹیکس ہوتا ہے انڈیویوز کے لیے ہاور اگر ای او پی کی میمبر کمپنی ہے اسوسییشن آف پی پرسن کی میمبر جو ہے وہ کوئی کمپنی ہے تو اس صورت میں پھر ای او پی نے ٹیکس نہیں دینا بلکہ کمپنی نے اپنے شیئر کے اوپر ٹیکس دینا ہے اور پھر کمپنی جو ہے اس کے اوپر اپنا جا کے ٹیکس کریٹ بھی کلیم کر لے گی اگر فرض کیا ای او پی کا ٹیکس کٹ گیا ہے تو ای او پی جا کے سری کمپنی جا کے اس کا ٹیکس کریٹ بھی کلیم کر سکتی ہے یہ نہیں سمجھ آیا رضا یہ سے کیا مراد ہے اگر تھوڑا کوششن الیبریٹ کر دیں کمپنی شیئر اوپی اچھا میں اگزیمپل سے ایکسپین کرتا ہوں دیکھیں نورملی کیا ہوتا ہے فرض کیا اے اوپی کی آمدنی ہے بیس لاکھ روپیہ ٹھیک ہے بیس لاکھ روپے کی آمدنی ہے اس پہ اے اوپی نے دو لاکھ روپے اگر ٹیکس پے کر دیا اٹھارہ لاکھ روپے دو شیئر اولڈر ہیں ان میں تقسیم کر دیا اٹھارہ لاکھ روپے نو نو لاکھ روپے دونوں شیئر اولڈر کو مل گئے جو انڈویجوز ہیں تو جو اٹھارہ لاکھ روپے انڈویجوز کو ملے ہیں اب وہ انڈی ہینڈ آف انڈویجوز ٹیکسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو نورمل ہوتا ہے اگر اے اوپی کے ممبر انڈویجوز ہو یا کوئی اور اے اوپی ہو اگر اے اوپی کے ممبر کمپنیز ہیں آپ کمپنی اے اوپی کے آمدنی ہے بیس لاکھ روپے دو کمپنیاں اس کی ممبر ہیں یا ایک انڈویجوز ہے اور ایک کمپنی ہے تو جتنا کمپنی کا حصہ ہے فرز کیا کمپنی کا حصہ اس میں سے بارہ لاکھ روپے ہے تو اے اوپی نے پوری بیس لاکھ کی آمدنی پر ٹیکس نہیں دینا بلکہ آٹھ لاکھ روپے پر اے اوپی ٹیکس دے گی اور پھر انڈویجوز کا کیونکہ شیئر تھا آٹھ لاکھ روپے انڈویجوز اس پر ٹیکس نہیں دے گا جبکہ جو باقی بارہ لاکھ روپے ہیں جو کمپنی کا حصہ ہے وہ اے اوپی اس آمدنی کے اوپر ٹیکس نہیں دے گی وہ اماؤنٹ ڈیریکٹلی جا کے کمپنی اپنی انکم میں ایڈ کرے گی اور پھر کمپنی اس انکم کے اوپر ٹیکس پے کرے گی اس کے بعد ٹیکس لیابلیٹی ساتھ بیا ہے آپ کے ساتھ ڈیریکس چکل رہی تھا میں مسکل رہا تھا اچھا اے اوپی کو ایکسپینسز دس مجھے اگر وہ اس نئے اس نے کچھ ایکسپینسز واہ ایک تو اپنے سیکشن ٹون ٹی ون میں پرویشن پڑھی تھی انہیں میں ایک پرویشن یہ بھی تھی جو ہم نے اس وقت ڈسکس نہیں کی تھی کیουνکہ وہ اے اپنے اوپی اگر اپنے اوہرز کو اپنے پارٹنرز کو کوئی profit on debt پہ کر رہی ہے کوئی brokerage پہ کر رہی ہے کوئی commission پہ کر رہی ہے فی송ی پہ کر رہی ہے کوئی ادھر پہ کر رہی ہے تو وہ association آف پرسن کو as an expense allow نہیں ہوتا تو جب وہ as an expense allow نہیں ہوتا تو اے اوپی کی آمدنی اس انکم سے بڑھا دی جاتی ہے مثلا اے اوپی اپنے پارٹنر کو ralی پہ کر رہی ہے جیسے چارچہٹر کانٹنٹ فرانس میں ہوتا ہے تو رسالی as an expense نہیں allow ہوتی بلکہ گراس اماؤنٹ کے اوپر ٹیکس دینا پڑتا ہے چینج ان کنٹرول اگر کوئی انٹیٹی کا جو کنٹرول ہے وہ 50% سے زیادہ چینج ہو رہا ہے تو لاؤس اگر اس نے کوئی انکر کیا تھا تو وہ لاؤس اگلے سالوں میں ایسے ڈیڈیکشن الاؤ نہیں ہوگا انلیس کہ وہ انٹیٹی وہ سیم بزنس کو کنٹینیو کرے اور جو لاؤس ہے وہ اس کے سیٹ آف ہونے سے پہلے پہلے کسی نیو بزنس کے اندر انگیج نہ ہو چینج ان کنسٹیوشن آف ای او پی اگر ای او پی کا کنسٹیوشن چینج ہوتا ہے یعنی ای او پی کی کمپوزیشن چینج ہوتی ہے پہلے کوئی تین اے بی سی پارٹنر تھے اب اس میں ڈی بی آ گیا یا اے بی سی چلے گئے اس میں ایکسرازی آ گئے تو جو چینج ہے اس سے پہلے کی ذمہ داری پرانے پارٹنرز کے اوپر ہے چینج کے بعد کے بعد کی ذمہ داری جو ہے وہ نئے پارٹنرز کے اوپر ہے ہاؤور اگر فرض کیا پرانے پارٹنرز نہیں مل رہے تو پھر نئے پارٹنرز کو بھی پکڑا جا سکتا ہے ڈسکنٹینیوز آف بزنس اور ڈیزولیشن آف ای او پی اگر ای او پی ڈیزولو ہوتی ہے تو جیسے سیکشن ایک سو سنرہ میں لکھا ہوا ہے اسی طرح سے ای او پی جو ہے وہ ڈیزولو ہونے کے بعد بھی اپنی تمام لیابلیٹیز وغیرہ ڈسچارج کرنے کی ذمہ دار ہے پرنسپل آف ٹیکسیشن آف کمپنی کمپنی ایز وی آل نو کہ کمپنی اپنے شیرولڈر سے سپریٹلی ٹیکس کے لیے لیابل ہوتی ہے اور شیرولڈر کو جو ڈیویڈن پی کرتی ہے وہ ایک آرڈنگلی ٹیکسیبل ہوتا ہے یہاں پر تین پرنسپل بڑے ایمپورٹنٹ ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر ریزیڈنٹ انڈویجوال اگر ریزیڈنٹ انڈویجوال اپنا بزنس جو کر رہا ہے وہ اسے کنورٹ کرتا ہے کمپنی کے اندر دیکھیں انڈویجوال ایک الگ پرسن ہے اور کمپنی ایک الگ پرسن ہے تو انڈر نارمل سرکمسٹینسز انڈویجوال اگر اپنا بزنس کمپنی میں کنورٹ کرتا ہے تو لاؤ یہ جنرلی یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ایک الگ پرسن ہے تو اس کے اوپر گین آرائز ہونا چاہیے لیکن لاؤ نے یہاں پر یہ کہا کہ اگر کوئی انڈویجوال اپنا بزنس کنورٹ کرتا ہے اور کمپنی اس کے وضع اس کو شیئرز ایشو کر دیتی ہے تو پھر یہ کوئی گین لاؤس کیلکولیٹ نہیں کیا جائے گا اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں یعنی جو کنسیڈریشن ہے وہ جو شیئر کی ویلیو ہے اور کنسیڈریشن برابر ہونی چاہیے اور ٹرانسفرز جو ہے اس نے بینیفیشلی انتہا تمام شیئرز کو اون کرنا ہے اور کمپنی نے اس کی تمام لائیبلیٹیز بھی جو ہے وہ ڈسچارج کرنی ضروری ہے اور لائیبلیٹیز جو ہے وہ ٹرانسفرز یعنی جو ایسٹ ہے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یہی پروویجن اگر ای او پی کے لیے ہے کہ اگر ای او پی جو ہے وہ اپنا کمپنی کے اندر کنورٹ ہوتی ہے تو اس نے بھی اسی طرح سے اپنے شیئرز پر وز جو ہے وہ بزنس کو شفٹ کرنا ہے اور تمام میمبرز جو اگزسٹنگ ہیں ان کو اسی پروپورشنیٹ سے ان کا بزنس مل جائے گا ہولی اونڈ کمپنی کے درمیان ایک ہے کہ اگر ہولی اونڈ گروپ آف کمپنیز ہیں تو ان کے درمیان اسیس کی ٹرانسفر کے اوپر کوئی گین لائس کلکولیٹ نہیں ہوگا جی کچھ کومن پرویزنز ہیں اور اینٹی آوائیڈنس کی پرویزنز ہیں ان کو میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں کومن ایکسپینسز جو ہے وہ اپورشن کیے جائیں گے یا آپ کے علم میں یقین ان ہوگا کہ اگر اینٹی آر اور ایفٹی آر کی ہیں تو وہ اسیٹ بٹوین سبسیڈریز اور پیرنٹ آلسو کورڈ یہ ساری جو ہولی اونڈ گروپ آف کمپنیز کی میمبرز ہیں نا ایف ہولی اونڈ گروپ کمپنی ایسیٹ ٹرانسفر کمپنی ہے تو ہولی اونڈ گروپ آف کمپنیز جو ہیں وہ آپس میں اگر ایسیٹ ٹرانسفر کرتی ہے صرف پیرنٹ سبسیڈری کا ورڈ اس میں نہیں لکھا ہوا تو وہ اس کے اوپر کوئی گین لائس کلکولیٹ نہیں ہوگا اچھا جی ایک کوسچن تو یہ ہے ایک کوسچن اور ہے وہ کیا ہے اچھا یہ تو بات ہوگئی یہ کہ ہے اگر کوئی ٹیکس لائسز پرائر ٹو چینج این ای اوپی ٹو کمپنی اگر کوئی ٹیکس لائسز ہیں تو وہ اویلیبل نہیں ہوں گے ایک منٹ ہولڈ کریں میرا خیال ہے اویلیبل نہیں ہوں گے میں ایک تفہہ اس کو ریڈ کر لیتا ہوں مجھے جو یاد پڑتا ہے اس کے حوالے سے کوئی ایسی پرویجن نہیں تھی ایک جسٹ ہولڈ آن فارا میرٹ لیکن مجھے کافی دن ہوگا اس کو دیکھیں اگرے اس سیکشن کو ایک دفعہ میں اس کو دوبارہ ریکنفرم کرنا چاہوں گا میرا خیال ہے ٹیکس لائسز دیز آر نوٹ اویلیبل ہولڈ آن چینج ان کانسٹیٹیشن کیونکہ لائسز تو انڈویڈویجوال بزنس کے بھی ہو سکتے ہیں نا یہ کہہ رہا ہے نہیں یہ لوسز نہیں کری ہو سکتے ہاں البتہ اس میں یہ بات ضرور ہے کہ اگر کوئی ڈیپریسیشن سے ریلیٹڈ ڈیپریسیشن 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 کے لوسز ہیں ٹھیک ہے تو اور وہ پہلے سیٹ آف نہیں ہوئے ہیں ان کے بارے میں سپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ ان کو ایڈ کیا جا سکتا ہے وہ آگے ان کو کیا جا سکتا ہے لیکن بزنس لوسز کے کیری فورڈ کرنے کی کوئی بات اس میں نہیں لکھی ہوئی جی ٹھیک ہے شکریہ اچھا جی تو اپورشنمنٹ آف ڈیڈکشنز کے اوپرم تھے ایکسپینسز کو اپنے اپورشن کرنا ہے اگر ایک سے زیادہ سورسز آف انکم ہے مثلا آپ کی ایفٹی آر انکم ہے ایکسپورٹ کی اور لوکل بھی آپ کی انکم ہے تو ان دونوں میں آپ ایکسپینسز کو اپورشن کریں گے ان کی جو بزنس ٹرن اوور ہے اس کے مطابق سیکشن سکسٹی ایٹھ ہے جنرل لیفنیشن ہے کہ آپ کا عام لیند پرنسپل اپلیکیبل ہوتا ہے جبکہ جو اس جنرل پرنسپل کے مطابق آپ کی فیئر مارکٹ ویلیو کو لیا جاتا ہے ایم موو پرپرٹی اس میں ہے کہ ہائر آف ویلیو نوٹیفائیڈ بائی ایف بی آر اور ایکچول جو ویلیو اس میں سے ہائر لینی چاہیے لیکن یہ تھوڑا سا اختلافی معاملہ ہے میرا خیال ہے کہ اس کی اگر ریڈنگ کی جائے نا تو ہائر کی بجائے یہ اگر ایف بی آر کی نوٹیفائیڈ ویلیو ہے تو صرف ایف بی آر کی نوٹیفائیڈ ویلیو ہی اس کی فیئر مارکٹ ویلیو کنسیڈر ہونی چاہیے اگر ایف بی آر کی نوٹیفائیڈ ویلیو نہیں ہے تو پھر ڈی سی ویلیو کنسیڈر ہوتی ہے تو یہ میرا خیال ہے اس کے اندر اس میں وہ ہائر آف والی بات نہیں ہے بہرحال سم پیپل ریڈ اٹ ادھر وی راؤنڈ لیکن میرا خیال یہ یہ ہے یہ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے اچھا جی اس کے بعد ایوری اماؤنٹ جو ہے وہ روپوں میں آپ نے لینی ہے اور اگر کوئی ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں تو جو سٹیٹ بینک کا ریٹ ہے اس کے مطابق جب وہ ریلیوینٹ اماؤنٹ آپ فور انکم ٹیکس آرڈنیس کنسیڈر کر رہے ہوں گے تو وہ ویلیو ریٹ چلے گا اسوسیئٹ کے درمیان اگر ٹرانزیکشن ہوگی اور وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ آمز لیند پرنسپل کو ریفلیکٹ نہیں کر رہی تو کمیشنر جو ہے وہ اس کو انکم کو ڈیڈیکشنز کو ٹیکس کریٹ کو ری ایلوکیٹ یا ری اپورشن بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو ٹرانزیکشنز کر رہے ہوتے ہیں اسوسیئٹ کے ساتھ تو آپ نے ماسٹر فائل بھی مینٹین کرنی ہے لوکل فائل مینٹین کرنی ہے کنٹری بائی کنٹری ریپورٹنگ جو ہے اگر اپلیکیبل ہے تو اس کے مطابق آپ نے اس کے تمام ریکارڈز بھی مینٹین کرنے ضروری ہیں یہ سارے ٹرانزیکشنز جو ہے نا یہ انٹی آوائیڈنس کی ہے تھیوری کی ہیں ان کو آپ ایک در دیکھ لی جائے کوئی ایسی بات نہیں ہے ریکرکٹریزیشن بھی ایک کمیشر کی پاوز کی بات ہے اس میں کوئی خاص مجھے نہیں لگتا کہ ہاں یہاں آجائے 109A فورن کنٹرول کمپنی یہ ذرا نیا کنسیپٹ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے فورن کنٹرول کمپنی فورن کنٹرول کمپنی کا کنسیپٹ یہ ہے دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ پاکستان سے باہر کمپنی بنائی اور پیسے پارک کر دی ہے کسی ٹیکس ہیون کے اندر کمپنی بنا دی اور اس ٹیکس ہیون میں وہ کمپنی کر کچھ بھی نہیں رہی ہے شیل کمپنی بنی ہوئی ہے اور اس شیل کمپنی میں اپنے پیسے پارک کرتے رہتے ہیں تاکہ مستقبل وہ پیسے کام آ جائے یا ان پیسوں کو مستقبل میں وہیں کے وہیں یوز کرنے کسی اور مقصد کے لیے یا ان کو پیسوں کو کسی طرح سے پاکستان میں اس کو ٹیکس نہ دینا پڑے مختلف جیوز ڈکشنز ہیں کیمن آئیلنڈ ہے بیٹیچ ورجینیا ہے یو اے ای ہے جہاں پر ان کمپنیوں کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا یا لور اماؤنٹ اف ٹیکسیشن ہوتی ہے تو لاؤن ایک کنسیپٹ دیا کنٹرول فورن کمپنی کا کیا اگر آپ نے کوئی کمپنی فورن میں انکورپریٹ کیے اور لیکن وہ ہے تو نون ریزنٹ کمپنی لیکن اس کے ففٹی پسنڈ یا اس سے زیادہ رائٹ آپ کے پاس ہے یا ریزنٹ کے پاس ہے یا فورٹی پسنڈ جو ہے وہ کسی سنگل ریزنٹ پسنڈ نے ہولڈ کیے ہوئے ہیں یا جو نون ریزنٹ کمپنی نے پے کیا ہے مور دن سکسٹی پسنڈ ٹیکس پیبل ہے نون ریزنٹ کمپنی اس کے جو ٹیکس پیڈ ہے وہ لیس دن سکسٹی پسنڈ ہے اور نون ریزنٹ کمپنی جو ہے وہ کوئی ایکٹیو انکم بزنس ڈرائیو نہیں کرتی اور لسٹیڈ بھی نہیں ہے فورن کنٹری کے اوپر تو پھر اس صورت میں اسے وہ کنٹرول فورن کمپنی کہہ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کی جو آمدنی ہے وہ پھر یہاں پاکستان میں ہو جائے گی تو یہ ایک لاؤ نے دی ہوئی ہے پرویشن کنٹرول فورن کمپنی کی اچھا جی اور کنٹرول فورن کمپنی کی یہ اگر ووٹنگ رائٹس لیس دن ٹین پسٹنٹ ہے یا سی اف سی کی انکم لیس دن ٹین ملین ہے تو اس صورت میں سی اف سی کی پرویشنز اپلائی نہیں ہوتی اچھا جی مینیمم ٹیکس آلٹرنیٹ کورپریٹ ٹیکس این ایڈوانس ٹیکس مینیمم ٹیکس مینیمم ٹیکس سیکشن ایک سو تیرہ کہتا ہے مینیمم ٹیکس لاغو ہوتا ہے ریزڈنٹ کمپنی اور نون ریزڈنٹ کمپنی کے اوپر ہاوار نون ریزڈنٹ کمپنی پہ اختلاف ہے میرا وہ یہ ہے کہ جہاں پر ڈبل ٹیکس کا سیکشن ہے یہ ٹیکس لگا رہا ہے گروس ٹرن آور کے اوپر اور اس طرح سے ایک انڈویجوال جو ہے یہ کمپنی کے اوپر ایسے اپلیکی بل ہوتا ہے اور لو میں ہمارے لکھا ہوئے اسی طرح انڈویجوال جو ہے جس کا ٹرن آور سو ملین سے زیادہ ہے اس کے بار اس کے اوپر بھی ئے اپلیکیبل ہوتا ہے ریٹ آف ترن آور ٹیکس جو ہے 1.25% ہے اور یہ ترن آور ٹیکس یا مینیمم ٹیکس اس وقت لگتا ہے کہ اگر آپ کا لاؤس ہو یا آپ کا کسی قیل کی واج้ہ سے آپ کی جو کم اپنی ٹیکس دینا ہے 1.25% عرور دینا ہے ترنوور کی دیفنیشن جو ہے اس ترنوور کی دیفنیشن میں ابھی ہم آگے جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھے کہ اس کو آپ تین سال کے لیے کیری فورڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی نارمل ٹیکس لیبیٹی سے منیوم ٹیکس آپ کا زیادہ ہو ترنوور کی دیفنیشن ہے اس میں آپ کی گروس سیلز ہیں اور آپ کی جو رینڈرنگ آف سرویسز ہیں کانٹریکٹ سے پیسے آ رہے ہیں اگر آپ کی آمدنی سمجھی جائے گی اور وہ پھر آپ کو اس آمدنی پر ٹیکس دینا پڑے گا وہ آپ کی آمدنی میں شامل کریں گے اور جو اس کے اوپر پر اپلی کے جل اپلی کے بل پرویجنز ہوں گی آہ بزنیس انکم بزنیس انکم نیسے ڈیوڈا انکم ہے یا آپ کی پروفیٹ اور ڈیٹ کی انکم ہے اس کے مطابق اس کے اوپر فورن سوس انکم کی طور پر اس کے اوپر ٹیکس لگے گا ایک کوششن اترت نے لکھا ہے یوں مین اینی ڈیوڈین فرم فورن کنٹرول کمپنی رنا ہو شنیشنہ ڈیوڈین ہندر پر سوس toodau shall be taken as resident foreign source income and foreign tax credits جب اس آپ کی income consider ہوگی تو foreign tax credit بھی آپ اس پہ لے سکیں گے that normal tax is more than tax paid on commercial import stage and therefore concept of commercial import does not applicable when written that normal tax liability is more than tax paid on commercial import stage یہ کون سی بات ہے اور کہاں لکھی ہے میں آپ کی بات نہیں سمجھا رضا تھوڑا سا الیوبریٹ کریں رضا اپنے یہ ٹیکسٹ لکھا ہے اس کا تھوڑا سا کنٹیکسٹ مجھے ایکسپلین کریں اچھا جی رضا اب یہ solution کے limited text کو دیکھ کر میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس context میں مکمل بات ہو رہی ہے let me try and read your sentence again normal tax liability is more than tax paid on commercial import stage therefore concept of minimum tax اچھا یہ minimum tax پیٹا وہ بلا نہیں ہے جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہے یہ ایسا ہے کہ یہ section 148 ہے یہ بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹیکس جو ہے نا ایک minimum ٹیکس کی provision ہے وہ minimum ٹیکس کی پرویزن سپریٹ ہے اس کو بھی ہم آگے جا کے discuss کرتے ہیں यह आप question park कर ले जब हम import से related minimum tax discuss करेंगे तो वह फिर हम उस वाक्त discuss करेंगे यह 113 वाला minimum tax नहीं है import के उपर जो आज जो आपने लिखा है लिखा हुआ है normal tax liability is more than tax paid on commercial import stage जो commercial import stage पर tax pay होता है वह 113 का नहीं होता वह 148 का होता है अच्छा जी alternate corporate tax यह तो था minimum tax एक है alternate corporate tax alternate corporate tax क्या है कि law ने मतलब कहीं से भी taxpayer company बचना सके हो यह companies के उपर लगता है और उनने का कि जो corporate जो आपका accounting profit है ना उसमें से exempt income और national income वगरा निकालके जो amount बचती है उस उनने निकालके यह आपकी corporate income है और इस corporate income के उपर उनने का 17% tax rate apply करेंगे तो आप effectively क्या होगा आप तीन tax liability है calculate करेंगे एक आप calculate करेंगे 113 में gross turnover का 1.25% एक accounting profit उसमें से exempt income या national income निकाल देंगे उसका 17% और एक आप आप calculate करेंगे जो आपकी taxable income है उस taxable income का 29% या अगर स्मॉल company है तो 20% whichever is higher जो है ना वो फिर आपकी income होगी यह alternate corporate tax का concept इसमें आपने जहन में यह रखना है कि accounting income की definition क्या है वो मैंने यह थोड़ी सी elaborate कर दिये इसको आपने जहन में रखना है और दूसरा यह कि यह किन income के उपर यह यह भी 10 यह के लिए करी फावर्ड हो सकता है कि advance tax advance tax यह कि देखें गौर्वर्मेंट जो पैसा गौर्वर्मेंट ने टैक्स जो है वो तो वैसे एस पर जब रिटरन खायल होगी तो उस वक्त आपने टैक्स देना है लेकिन गौर्मेंट को तो सारह साल आमदनी की जरूरत होती है तो गौर्मेंट ने यह किया कि एक तो विदहोल्डिंग के जरीए आप लोगों से पैसा इखटा करते रहते हैं फिर अगर विदहोल्डिंग के जरीए पैसा � पैसा इखटा ना हो तो गौर्मेंट कहती है कि आपने कोटर ली एक फर्मूले दिये हुए उन फर्मूले से आपने अपना टैक्स जमा कराना है इंडिविज्विज्व का और एओपी का फर्मूला तो बड़ा सिंपल है यह जो नीचे दिया हुए वह इंडिविज्विज चाहिए दूसरा है एओप और कंप्री का फर्मूला उसका फर्मूला होने दिया हुए एंडिवब्हाइल टैक्स निकालते हैं اگر کوئی ٹیکس ویڈھولڈ ایٹس ہے یا ٹیکس ڈیکٹیڈ ایٹس سورس ہے تو پھر اس میں مزید پرویشنز یہ ہیں کہ اگر کوئی ای او پی یا کمپنی ہے تو اس نے جب پہلا کورٹر ختم ہوتا ہے اس میں ٹوٹل چار کورٹر ہے سال کے اندر سپٹیمبر ڈسمبر مارچ اور جون اگر نارمل ٹیکسیئر والی ہے تو جو سیکنڈ کورٹر ہے اس میں ای او پی اور کمپنی کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ بھئی آپ نے ایسیس کرنا ہے کہ آپ کی نارمل ٹیکس لیابلٹی جو کرنٹ یئر کی ہے وہ پچھلے سال کی نارمل ٹیکس لیابلٹی سے زیادہ بننے کے چانسز ہیں یا نہیں ہے اگر زیادہ بن رہی ہے تو لوگ یہ کہتا ہے جتنی لیابلٹی بن رہی ہے مثلا پچھلے سال لیابلٹی بنی تھی ایک لاکھ روپیا اور اس سال لیابلٹی بن رہی ہے ڈیڑھ لاکھ روپیا تو لوگ کہتا ہے بائی دا اینڈ آف سیکنڈ کورٹر آپ نے ڈیڑھ لاکھ اگر آپ یہ اسٹیمیٹ میں غلطی ہوئی تو وہ ٹین پرسنڈ مارجن آف ایررر دیتا ہے تو نینٹی پرسنڈ تک آپ کی کلکیشن ٹھیک ہونی چاہیے جو ٹین پرسنڈ مارجن آف ایررر ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ وہ مارجن آف ایررر آپ کا میں دیکھوں گا اور اگر غلطی ہوئی تو پھر اس کے اوپر آپ کا ڈیفارٹ سا چارج بھی لگے گا اور پرنیلٹی بھی لگے گی اس کے بعد ایڈوانس ٹیکس کے اندر کمیشنر کے پاس پابرز ہیں وہ کمیشنر آپ کے اسٹیمیٹ کر سکتا ہے اور ایک آپ کے پاس اور آسانی یہ ہے کہ اگر آپ یعنی انڈویجوال ہیں اے اوپی ہیں یا کمپنی ہیں کمپنی اور اے اوپی کے لیے تو منڈیٹری تھا کہ انہوں نے سیکنڈ کورٹر پر اسٹیمیٹ کرنا ہے لیکن انڈویجوال اے اوپی کمپنی کو ایک آسانی یہ بھی دی گئی ہے کہ آپ لاسٹ کورٹر سے پہلے کبھی بھی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میری پیشنے سال سے کم ہے یعنی پیشنے سال میں دو لاکھ بننا تھا اس سال بزنس زیادہ نہیں ہوا پفلکیاں پچاس داروں میں بنے گا تو لوگ کہتا ہے کہ وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی لیابلٹی کرنٹ پیریٹ کے اندر تین انسٹالمنٹ کے اندر جو ریمیننگ انسٹالمنٹ ہے اس میں برابر برابر پے کریں اور کم پے کر دیں لیکن اس پر بھی اون اسٹیمیٹ کا نائنٹی پرسنٹ تک کریکٹ ہونا ضروری ہے اگر جو ڈیفرنس آئے گا اس کے اوپر آپ کو ایڈیشن ٹیکس اور ڈیفالٹ سا چارج کرنی پڑے گی یہ ہے ایڈوانس ٹیکس کی کل کسی نے مجھے کہا تھا کہ وہ ایڈوانس ٹیکس کے بارے میں چاہتا ہے کہ میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں تو اگر وہ ہی اور شی کن رائٹ ڈاؤن کے ان کا کوئی سپیسیفک کسٹن ہے جو ایڈوانس ٹیکس جی کسی نے کسٹن نہیں لکھا اوکے تو لیٹس مو فورڈ رضا نے کسٹن لکھا ہے ایڈوانس ٹیکس اچھا رضا ایسا ہے کہ law میں تین قسم کے ٹیکس ہیں ایک وہ ٹیکس ہیں یہ بھی ایڈوانس ٹیکس کے حوالے سے ایک وہ ٹیکس ہے مثلا جیسے سیلری ہے نا آپ کی جب سیلری آئے گی منسلی تو اس کے اوپر آپ کا ایمپلائر ٹیکس کارٹ لے گا وہ آپ کے لیے ایڈوانس ٹیکس ہے اس کا کریڈٹ آپ اپنی سیلری لیابلیٹی کے ایرن پر کلکلیٹ کر سکتے ایک ویہے ہے دوسرا ایڈوانس ٹیکس یہ کہناستا ہے ٹیکس ڈیڈکٹی ڈ ایڈнитьوورٹس دوسرا ایڈوانس ٹیکس وہ ہے جیسے آپ کے بژلی کے بیلوں میں یا ٹیلی فون کے بیلوں میں جو آتا ہے اور اس پہ papers آپس یا اینٹرنیٹ کے بیلوں میں کلیک کر رہے ہو 열심히 کمپنیز کمپنیاں میں کلک کرتی ہے یہ جو ایٹو ہو گیا وہ تھا ایک لاکھ دہزار تو آپ کو کوئی ایڈوانس ٹیکس اس سیکشن کا پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ نے بنائی ایک لاکھ روپیہ اور آپ سے کلیکٹ یا ڈیڈکٹ ہو گیا نوے ہزار روپیہ تو جو ڈیفرنس ہے دس ہزار کا وہ آپ کو پی کرنا پڑے گا تو گورنمنٹ آپ سے اس بہانے سے ایکچولی کرتی کیا ہے کہ یہ رنڈ ختم ہونے سے پہلے پہلے سارا ٹیکس کلیکٹ کر لیتی ہے کیوں کلیکٹ کر لیتی ہے کیونکہ بھائی اسی ٹیکس ہے تو گورنمنٹ نے پورا سال اپنا رنڈ کرنا ہے تو سال ختم ہونے کے بعد کلیکٹ کرے گی تو گورنمنٹ پھر اپنا بزنس اپنا بزنس کیسے رنڈ کرے گی آئی ہوپ آئی آنسرڈ یور کسٹا نظر اوکے بس یہ تو سیمپل سی پرویزنز ہے تھوڑی سی اتنی زیادہ ٹرکی نہیں ہے نیکس ٹاپک پہ چلتے ہم نون ریزیڈنٹ کی ٹیکسیشن اچھا نون ریزیڈنٹ کی ٹیکسیشن جو ہے اس پہ بھی کل کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیجئے گا تو میں انشاء اللہ دلہ ڈسکس کرتا ہوں نون ریزیڈنٹ کی ٹیکسیشن اور آپ لوگوں کے جو کسٹنز ہو تو آپ چیٹ باکس میں لکھ دیجئے گا نون ریزیڈنٹ کی ٹیکسیشن انڈویجوال اے او پی اور کمپنی نون ریزیڈنٹ کی ٹیکسیشن کے اندر ایک پرسن جو ہے ریزیڈنٹ کب ہے نون ریزیڈنٹ کب ہے یہ ہم نے بالکل شروع میں کل ڈسکس کر لیا تھا اور شروع کی ہماری پرویزنز اس کے پر موجود ہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ڈبل ٹیکسیشن اگر کوئی شخص نون ریزیڈنٹ پرسن ہے تو وہ ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی جو ہے اس کی پرویزنز کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی کی جو پرویزنز ہیں اس کے نتیجے میں تاکہ اس کو پاکستان میں ہو سکتا ہے کوئی بینیفٹ ہو جائے جو برانچ آفیس ہے یا لائزن آفیس ہے وہ بھی نون ریزیڈنٹ کمپنی کا سٹیٹس میں ہوتی ہے پاکستان یہ پہلے ہوتا تھا اب یہ میں نے کاٹ دیا ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی ہوگی اور اس سے ذاتی خیال نہیں ہے اور بھی کچھ لوگ اس سے اگری کرتے ہیں ٹیکس ایڈوائز ہو سکتا ہے کچھ نہ بھی اگری کریں لیکن میرے زیادہ تر میرا خیال اگری کرتے ہیں کہ جو ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی ہے چونکہ اس میں منیمم ٹیکس کا ذکر کوئی نہیں ہے تو اس لیے یہ منیمم ٹیکس نون ریزیڈنٹ پر اپلیکیبل نہیں ہوگا ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی لاؤ کے اندر دی گئی ہے جو پروائیڈ کرتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ریلیف مل رہا ہے تو آپ ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی کو یوز کر سکتے ہیں ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی کے اوور رائڈنگ افیکٹ ہے لیکن یہ ایک امپورٹن بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی کا اوور رائڈنگ افیکٹ اس وقت ہے جب وہ ریلیف دے رہی ہو یعنی ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی میں اگر فض کیا ایک چیز کا ریٹ ہے پندرہ پرسنٹ اور ہمارے لاؤں میں پچیس پرسنٹ تو ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی کا ریلیف نون ریزنڈ یوز کر سکتا ہے لیکن اگر ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی میں ریٹ ہے پچیس پرسنٹ اور ہمارے لاؤں میں ریٹ فض کیا بارہ پرسنٹ تو اب ہمارا لاؤں زیادہ فائدہ مند ہے تو نون ریزنڈ ہمارے لاؤں کو یوز کرے گا یہ کیونکہ ڈبل ٹیکسیشن کا استعمال ریلیف کے لیے ہے پرمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی لاؤں میں دیفنیشن گیون ہے لیکن یہ ڈیفنیشن اگر آپ کو یاد کنے کی ضرورت نہیں ہے سمپلی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی نون ریزنڈ پرسن کا کوئی دفتر کوئی برانچ کوئی آفیس کوئی اس کے ایمپلائیز کوئی ایکوپمنٹ کوئی بیلڈنگ سائٹ کنسٹرکشن سائٹ اس کی یہاں پر موجود ہے تو اس کی پرمنٹ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں بن جاتی ہے لیکن وہ پرمنٹ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ریزنڈ پرسن نہیں ہوتی وہ نون ریزنڈ کی ایک برانچ ہی ہوتی ہے یا نون ریزنڈ کی ایک extension ہی ہوتی ہے تو وہ بھی نون ریزنڈ ہی کہلاتی ہے نون ریزنڈ کی taxation جو p کی taxation ہے p کی taxation اور resident company کی taxation میں کوئی فرق نہیں ہے تمام provisions law کی ویسے ہی apply ہوتی ہے اسی طرح سے expenses کا claim ہوتا ہے صرف یہ ہے کہ اگر double taxation treaty میں کوئی relief ہے تو fine otherwise اسی طرح سے liability calculate ہوتی ہے یعنی taxable income کے اوپر اس میں ایک البتہ important چیز یہ ہے کہ permanent establishment اگر اپنے head office کو کوئی technical fee پے کرتی ہے یا royalty پے کرتی ہے یا اس سے loan دیا ہوا ہے اور اس پر interest پے کرتی ہے تو وہ allowable expense نہیں ہے اسی طرح اگر permanent establishment اپنے head office سے کوئی royalty وصول کرتی ہے یا اس سے کوئی technical fee وصول کرتی ہے یا اس سے کوئی loan دیا ہوا ہے اس پر interest وصول کرتی ہے تو وہ بھی as an expense allowable نہیں ہے یہ تو PE کی taxation ہو گئی اس پر کسی ہے مجھے کہا تھا جنہوں نے کہا تھا اگر وہ question پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں thin capitalization is an important topic thin capitalization یہ کہتا ہے کہ اگر foreign debt to equity ratio یعنی جو loan لیا ہوا ہے وہ فرض کیا 300 روپے کا ہے اور equity 100 روپے کی ہے تو 300 is to 1 3 is to 1 کی ratio ہو گئی وہ کہتا ہے کہ اگر foreign debt to equity ratio 3 is to 1 سے exceed کرتی ہے یعنی loan جو ہے ساڑھے 300 روپے کا ہے اور equity جو ہے 100 روپے کی ہے تو exceed کر گیا 50 روپے کا loan exceed کر گیا تو یہ کہتا ہے کہ جو exceeding amount ہے loan کی جو 50 روپے کا loan 3 is to 1 کی ratio سے exceed کر رہا ہے اس loan پہ جو interest پہ ہو رہا ہے وہ as an expense allow نہیں ہے ठीक है और यह किसको अलाओ नहीं है यह foreign controlled resident company को अलाओ नहीं है कि foreign controlled resident company ने loan लिया हुआ है foreign debt local debt की बात नहीं है foreign controlled resident company ने अगर foreign debt लिया हुआ है और वह foreign debt foreign equity से सारी equity से नहीं सिर्फ foreign equity से तीन एक की ratio से ज्यादा है तो जितनी excess amount of foreign debt है उस foreign debt के उपर interest as an expense allow नहीं होगा इसके लिए और foreign controlled resident company क्या है foreign controlled resident company जो है वो ऐसी company है जिसको non resident own कर रहा है अकेला या अपने associates के साथ foreign debt क्या चीज़ है foreign debt यह कहता है कि यह जो foreign controller ने loan दिया हुआ है वह या उस foreign controller ने किसी अपने associate से loan लिया हुआ है वो भी इसमें शामिल है या foreign controller ने या उसके foreign controller के associate ने किसी से loan लेके अपनी foreign control resident company को दिया हुआ है तो यह सारे के सारे foreign debt के अंदर शामिल है ठीक हो क्या यानि आप direct अपने foreign controller से loan ले अपने foreign control के associate से loan ले या foreign controller कहीं سے خود لون لے اور وہ پھر لون آپ کو دے دے ٹھیک ہے تو یعنی اس وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ لون ادھر لیتے ہیں اور دیدر دکھاتے کہ جی میں نے لون دیا ہو ہے تو یا پھر انہوں نے کسی بندے کو لون دیا اور اس بندے نے آپ کو لون دیا ہو ہے یعنی فورن کنٹرول کمپنی کے فوجیمپل کمپنی اے ہے اس کے ایک کمپنی یوکے کے اندر ہے کمپنی ایکس اس کمپنی ایکس نے کسی زیڈ کو لون دیا اور زیڈ سے پھر آپ نے لون لے لیا تو یہ سارے کے سارے کیا ہے یہ فوراں ڈیٹ کی ڈیفنیشن میں شامل ہیں ان سب کو اکھٹا کریں گے اچھا اور پھر اس کو دیکھیں گے کہ یہ فوراں ڈیٹ ٹو ایکوٹری روشے سے زیادہ ہے اس میں سے کچھ چیزیں آپ نے ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں اگر یہ فوراں ڈیٹ جو ہے اس پہ آپ انٹرسٹ پہ نہیں کر رہے یا انٹرسٹ ہے ہی نہیں اس کے اوپر تو پھر آپ کو فوراں ڈیٹ کی ڈیفنیشن سے آپ سے نکال دے یا آپ نے فوراں ڈیٹ تو لیا ہوئے لیکن اس فوراں ڈیٹ پہ آپ جو انٹرسٹ پہ کر رہے ہیں اس انٹرسٹ کے اوپر اس فوراں کنٹرولر کو وہی ٹیکس ریٹ چارج ہو رہا ہے جو آپ کو چارج ہو رہا ہے یعنی آپ بھی 29% کے ٹیکس دے رہے ہیں اور فوراں ڈیٹس کے اوپر پاکستان کو 29% سے ٹیکس دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ ڈیٹ بھی آپ اپنے فوراں ڈیٹ میں شامل نہیں کرنا یعنی پہلے تو سارے ڈیٹ فوراں ڈیٹ شامل کریں گے پھر اس میں سے کچھ یہ ڈیٹ جو ہے آپ نکال دیں گے اس کو فوراں ڈیکوٹی کے ساتھ کمپیر کریں گے اور یہ ڈیکوٹی جو ہے یہ بگننگ آف ٹیکسیئر پہ لینی ہے کہ اس کو بگننگ آف ٹیکسیئر پہ پیڈ اپر ویلیو کتنی تھی شیئر پریمیم کتنا تھا اکیمیلیٹر پروفٹ کتنا کتنا تھا ساروں کو ایڈ کرنے کے بعد جو ایکوٹی بنتی ہے اس کو فوراں ڈیٹ سے کمپیر کرنا ہے اور اگر وہ تریس ٹو ان سے زیادہ ہے تو جو ایکسیس اماؤنٹ ہے اس کے اوپر انٹرس جو ہے وہ ڈسلا ہو جائے گا اس پہ کوئی کوششن کسی کو کل اس پہ بھی کسی نے کہا تھا کہ آئی وانڈ ڈیس ٹو بھی ایکسپرینڈ ڈیٹیل تو اس پہ اگر کسی کا کوئی کوششن ہے تو پوچھ رہے جی کسی کا کوئی کوششن نہیں ہے اوکے اچھا اب ایک تو یہ thin capitalization کی provision تھی اب یہ ایک نئی provision in law میں section 106a یہ بھی interest کو ڈسلا ہو کر رہا ہے پہلے والے میں تو تھا کہ interest اگر 3 is to 1 کی ratio سے foreign debt exceed کرتا ہے تو اس کے اوپر interest allow کرتا تھا اب یہ کیا کہتا ہے subject to 108 and 109 a part of deduction of foreign profit on debt claim by a foreign controlled resident company other than insurance company اور a banking company کہتا ہے کہ foreign controlled resident company نے جو foreign profit on debt claim کیا ہوا ہے تو کہتا ہے shall be disallowed وہ کہتا ہے وہ اس formula سے disallowed جائے گا b minus a plus b where a کیا ہے taxable income before depreciation amortization a taxable income plus b b کیا ہے foreign profit on debt claimed same as deduction یعنی جتنا جتنی آپ کی taxable income تھی before depreciation amortization اس میں add کریں profit on debt پر اس کی آپ کی profit تھی taxable income تھی 100 روپیا اس میں add کیا 115 روپے کا profit on debt ٹھیک ہے اس کو multiply کریں پندرہ پرسنٹ کے ساتھ ایک سو پندرہ کا پندرہ پرسنٹ جو فگر آئے گا وہ فگر آپ نے minus کرنا ہے جو actual profit on debt ہے اس میں سے تو effectively وہ کیا کر رہا ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہے ہے کہ آپ کی جو total taxable income ہے inclusive of profit on debt جو آپ کی total taxable income ہے inclusive of profit on debt اس کا پندرہ پرسنٹ maximum آپ expense claim کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ profit on debt foreign debt کا profit on debt کا expense claim نہیں کر سکتے اس کو بھی آپ نے دھیان میں رکھ رہا ہے کہ company کے سوال میں آپ سے یہ بھی فورا اگر آپ کے سپاس سوال آتا ہے پر اس کا فورا کنٹرول ڈیزنٹ کپنی کا تو اس میں یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے باقی اس میں کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے یہ ساری ویڈھولڈنگ کی پرویجنز ہیں کہ ان پر ٹیکس کس ریٹ سے کٹنا ہے تو وہ میرا خیال ہے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے advance ruling کی ایک law میں provision موجود ہے کہ آپ یہ جو non resident companies ہیں جب پاکستان میں آتی ہیں تو اب وہ transaction کوئی کرنا چاہتی ہیں تو اس transaction کو execute کرنے سے پہلے وہ FBR کو apply کر سکتے ہیں کہ جناب ہمیں بتا دے کہ اس کے اوپر کیا ٹیکس لگے گا وہ پھر advance ruling جو ہے وہ FBR کے اوپر binding بھی ہو جاتی ہے یہ اصل میں non resident کو سہولت دی گئی ہے تا کہ وہ کسی یعنی تاکہ وہ یہ پہلے advice لے لیں اور ان کے لئے کوئی surprise نہ ہو اور اپنی planning کر کے پاکستان میں وہ آئیں اچھا جی یہ section ہے کہ جب آپ کی کون سی income کب پاکستان source income کہلاتی ہے تو generally اس کا principle یہ ہے کہ اگر آپ کو payment جو ہے نا وہ کسی resident person سے مل رہی ہے یا آپ کی یہ جو income ہے یہ باتیں ٹواهی ٹوا جی مجھے لگتا ہے کوئی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا آہ لیکن شیئر در سکرین اگین اچھا ایک یہ پرویزن ہے گین ان ڈسپوزل آف شیئرز یہ اصل میں ایک پرویزن اس وجہ سے ہے کہ بعض کمپنیز ہوتی ہیں جن کے انٹائر اسٹس جو ہے نا وہ پاکستان میں ہوتے ہیں لیکن وہ ٹیکس پیننگ کے لیے کیا کرتے ہیں وہ باہر پاکستان سے اپنی کمپنی بناتے ہیں اور پھر اس کے شیئرز پاکستان سے باہر ہی بیج دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جنرلی ایسی کمپنیز کا یہ ہوگا کہ وہ ڈبل ٹیکسٹیشن ٹریٹی کا فائدہ اٹھا کے یا کسی اور وجہ سے وہ اس شیئرز کے اوپر پاکستان میں ٹیکس نہیں دینا پڑتا یہاں پر انہوں نے کہا کہ گین ان ڈسپوزل آف ایسیس لوکیٹر پاکستان بٹ ہیل بایا نون ریزنٹ کمپنی شروی پاکستان سوس انکم تو کہتا ہے کہ اگر وہ ایسی کمپنی کے شیئرز اگر بکھتے ہیں تو جن کے ایسیس پاکستان میں ہے تو وہ پاکستان سوس انکم ہی کہلائیں گے اور اس کے اوپر پاکستان کو ٹیکس لگانے کا اختیار ہوگا اس میں پرویجنز اس طرح سے ہیں جی کوئی چیٹ بکس پہ کسچن آگیا ہے which section is this یہ 106 کے آس پاس ہی تھا میں نے خود بھی سیکشن یہاں پہ نوٹ نہیں کیا ایک منٹ ھولڈ کریں میں ابھی آپ کو بتا رہتا ہوں 106 کے آس پاس تھا یہ ہے گین ان ڈسپوزل یہ 101A ہے کیپٹل اے کے ساتھ 101 کیپٹل اے اچھا جی اس کے بعد یہ کہتا ہے گین ان ڈسپوزل آف ایسیس لوکیٹڈ پاکستان بٹ ہیل بائی نون ریزن کمپنی شیل بی پاکستان سوس انکم اور یہ کی صورت میں یہ کہتا ہے جہاں پر ایسیٹ کے اس جو ایسیٹ جو ہے اس کو کہہ رہا ہے وہ شیئر ہے یا انٹرسٹ ان نون ریزن کمپنی اگر وہ شیئر یا انٹرسٹ ڈرائی ویلی ہو لی اور پرنسیپلی فروم ایسیس لوکیٹڈ پاکستان اور اس کے دس پرسند یا اس سے زیادہ شیئر ڈسپوز آف ہو رہے اچھا پھر یہ اس کو مزید دیفائن کرتا ہے کہ یہ کب سمجھا جائے گا کہ وہ ڈرائی ویلی پاکستان ہے وہ کہتا ہے سچ شیئر اور انٹرسٹ ڈرائی ویلی فروم ایسیٹ لوکیٹڈ پاکستان if on the last day of the tax you are preceding the date of transfer of share interest value of verses لوکیٹڈ پاکستان exceed 100 ملین یعنی بڑی کمپنیوں کے لیے ہے سو ملین سے زیادہ کی اب تو خیال سو ملین بھی کوئی بات نہیں رہے گی اور یہ it represents 50% of the value of total assets of the company کہتا ہے کہ where entire assets of the non-resist company not located in پاکستان the gain and disposal share interest shall be treated located in پاکستان to the extent it is reasonably attributable to assets located in پاکستان پھر اس نے کہتا ہے کہ جو کمپری جو ہے وہ assets جب یہ share disposal ہو رہا ہے تو 60 days کے اندر اندر commissioner کو جو ہے وہ information بھی فرام کرنی ہے اور اس کے علاوہ commissioner بھی جو ہے وہ empower information call کرنے کے لیے جو acquirer of asset ہے اس نے 10% tax deduct کرنا ہے consideration میں سے اور اس نے government of پاکستان کو 15 دن کے اندر اندر deposit بھی کروانا ہے اس کے علاوہ resident company اگر ہے تو اس نے جو asset ہے non-resist کے بحاف کے اوپر تو اس نے advanced tax collect کرنا ہے non-resist transaction سے 30 days of disposal کے اندر اور اس نے deposit کروانا ہے equal to 20% of fair market value less cost of inflation or 10% of the fair market value of which ever is higher اور اگر یہ tax pay نہیں ہوا اگر tax sorry if the tax اگر اس کے پر tax pay ہو گیا ہے تو پھر جو disposal of depreciation کا ہے یا disposal of capital asset 37 ہے یا 37 apply نہیں ہوگا میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور باقی ہم انشاءاللہ تالہ انکم ٹیکس کو کل مکمل کریں گے اور کچھ جو ہے سیلز ٹیکس کی بھی ہم کل ڈسکشن کریں گے اور اس کے باد کچھ پروینشل ٹیکس کی بھی کل ڈسکشن کریں گے پر سو انشاءاللہ پھر ہم پیپر ڈسکس کریں گے تو جی شاہ صاحب آپ کو یہ کل ڈسکشن کریں گے ڈسکشن کریں گے ٹego میں چل پہ پیپر ڈسکشن کریں گے ٹی جو چیز گے پیپر ڈسکشن کریں گے ٹی جو چیز گے پیپر ٹی ٹی خیلی کیا موسیقا 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 موسیقا